السلام علیکم کیا اس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہی ہیں جس کا نام ہے پہلی بارش نوول کی رائٹر ہے سائمہ اکرم چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب ایک تو موسم سرما کی پہلی تیز بارش اوپر سے سرد ہوا جو رگوں کے چرتی بھی محسوس ہو رہی تھی اس نے سگریٹ کا آخری ٹوٹا باہر پھینکنے کے لیے ایک لمحے کو اپنے سیاہ ٹویوٹا کرولا کا شیشہ نیچے کیا تھا سرد اور ٹھڑتی ہوا کی تیز جھونکوں نے گاڑی کا سرد ماحول ایک لمحے میں تبدیل کر دیا تھا ہارس نے کھا جانے والی نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان حماد کو دیکھا جو اب بے پروائی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اس قدر خراب موسم میں باہر نکلنے کا وحیات مشورہ بھی چونکہ اسی کا تھا اس لیے وہ اس وقت دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے دانستہ طور پر ڈرائیونگ کرنے میں مہو تھا اس کے چہرے پر سجی جیلی محصومیت دے کر ایک دفعہ تو ہارس کا دل چاہا کہ وہ اس برستی بارش میں اسے اٹھا کر باہر پھینگ دے جو اسے دفتر کے گرم ماحول سے اٹھا کر زبردستی باہر لے آیا تھا گاڑی آئی ایٹ سیکٹر کے خوبصورت بنگلوں کے آگے سے گزر رہی تھی وہ اسلام آباد کے اس سیکٹر کے گروں کی بھاری مالیت کا اندازہ کر سکتا تھا جس وقت وہ لوگ مطلوبہ سٹریٹ میں داخل ہوئے اس وقت ٹھیک تھاک بارش شروع ہو چکی تھی ہماد کی گاڑی ہلکے سبس رنگ کے ٹائلوں سے بنے خوبصورت بنگلے کے آگے رکھ چکی تھی اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے یہ بنگلہ آنے والوں پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑتا تھا اس بنگلے پر شوخ رنگ کے پھولوں والی بوگن ویلیا کی بیل نے اس کی دلکشی میں مزید اصافہ کر دیا تھا میرا خیال ہے کہ پچھلی سیٹ سے چھاتا اٹھا لوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بارش دوبارہ نہ شروع ہو جائے ہماد نے اس کے خفا خفا سے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا جبکہ اس کے اس مشورے پر حارس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تم چھاتا اٹھائی لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چھاتا کہیں میں تمہارے سر پر نہ مار دوں تاکہ تمہیں عقل آئے کہ ایسے موسم میں کسی کے گھر جانا کتنا واحیات کام ہے حارس کے لہجے میں دنز دھر آیا جبکہ چہرے پر خفگی نمائی تھی ہاں ضرور بہت شوق سے لیکن ابھی نہیں ابھی ہمیں اپنی کلیگ کے گھر جانا ہے ہماد کے چہرے پر بڑی محسوسی مسکراہت تھی میری نہیں صرف تمہاری کلیگ حارس نے فوراں ناراض انداز میں یاد دلایا یار اب یہ خواتین کی طرح ناراض ہونا چھوڑ دو مانور نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی کلیگ بن چکی ہے کیونکہ آفٹرال تم ہمارے آفیس کو جوائن کر چکے ہو ہماد کندے اچھکا کر بولا ہاں ایسی کلیگ جس کے صرف چرچے ہی سنے ہیں اور وہ بھی شادی کے جبکہ تم بجائے اس کے کہ اپنے کسی اور کلیگ کو اس کی شادی کا تحفہ دینے کے لیے ساتھ لاؤ مجھے زبردستی گسیٹ لائے ہو کتنا بےہودہ کام ہے کہ کسی انجان لڑکی کو مو اٹھا کر اس کے مائیوں کے دن توفہ دینے تشریف لے آو حد ہے ناماکولیت کی ہارس ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا تھا اسے واقعی ہماد پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا جو اس کی شرافت کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا گاڑی کے ہنڈ بریک کو اوپر کی جانب کھینچتے ہوئے ہماد نے ترچی نظروں سے اپنے اس لادلے اور نازک مزاج دوست کو دیکھا جو حد درجہ کم گو اور محدود قسم کے حلقہ عباب کا حامل تھا اس کی زندگی چند گینے چنے لوگوں کے گرد گھونگتی تھی اور اس کے حلقہ عباب میں کم از کم کسی لڑکی کی گنجائش ہرگز نہیں نکلتی تھی اور اس کی بیزاری کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی ہماد نے مصنوعی سنجید کی سے اپنے عزیزہ جان دوست کو گھورا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو شادی کا توفہ دینا ہرگز ناماکول کام نہیں ہے اور مانور تو ایسی لڑکی ہے جس کی تعریف سارا آفیس کرتا ہے خدا کے واسطے اب تم دوبارہ یہ چینل مت چلا دینا کہ وہ بہت اچھے مزاج کی بہت پرخلوس لڑکی ہے بہت زہین ہے ہر کسی کے کام آتی ہے بہت شوخ اور چنچل لیکن سادہ سی لڑکی ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہ مانور ناما سن سن کر تانگ آ گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آفیس والوں نے اس سے تعریفیں کرنے کے پیسے لے رکھے ہیں یا پھر تم سب لوگ ہی ڈفر ہو اور پورے میکزین کو بس ایک وہی اپنی ذہانت کے بلبوتے پر چلا رہی ہے حارس بہت دب کے بولا تھا استغفراللہ حارس جلیل تم نے کس قدر بغض پال رکھا اس بیچاری لڑکی کے لیے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے حماد نے مسنوعی خفگی اور حیرانی سے کہا جبکہ حارس نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھا اور بمشکل باہر نکلا سردھوا کے جھونکے جسم کو ایک کپ کپی میں مبتلا کر گئے تھے وہاں ڈیرے ڈال کر مت بیٹھ جانا بس توفہ پکڑا کر نکلنے کی کرنا ورنہ میں قتل لحاظ نہیں کروں گا سردی سے ٹھٹرتے ہوئے حارس نے باہر نکلتے اس حدم کی دی ایسا کرتا ہوں کہ اندر جاتا ہی نہیں یہ گفٹ یہیں سے اس کے ٹیرس پر پھینک دیتا ہوں ہمات جل کر بولا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن تم اچھی چیزوں پر عمل درامت کم ہی کرتے ہو خاصی کم اکل پائی ہے جناب نے حارس نے جوابنے سے چڑھایا تھا جو دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کر کے اب بیل بجا رہا تھا بارش روک چکی تھی لیکن کن من اب بھی جاری تھی حارس نے سر اٹھا کر عملتاز کے بھیگے درخت کی خمیدہ شاک پر بیٹھی روب بن چڑیا کو دیکھا جو سردی سے کام رہی تھی اس کا دل تعصف کے گہرے حساس سے بھر گیا اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کے اندر گرم ماحول میں بٹھا دے لیکن ہمات کی موجودکی میں ایسی نیکی ممکن نہیں تھی گیٹ کھل چکا تھا چوکی دار کے ساتھ ہمات کے مذاکرات خاصے کامیاب رہے تھے کیا خیال ہے گاڑی اندر نہ کر لیں اس نے مر کر چھاتا تانے بیزاری سے کھڑے حارس سے پوچھا کیوں تم نے اندر کیا دھمال ڈالنا ہے یا کوئی طویل گول میں اس کانفرنس کرنی ہے ادھر سے الٹا ہی جواب آیا تھا تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے حماد نے اسے مزید چڑھایا اور گاڑی اندر لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اسے معلوم تھا کہ حارس کا مزاج مزید برہم ہو جائے گا گاڑی کی پچھلی سیٹ سے بڑا سا پیکٹ اٹھا کر اس نے گاڑی لوگ کی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے جبکہ حارس نے بھی بیزاری سے اس کی پیروی کی حالانکہ اس کا ایک فیصد بھی اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا وہ نئے لوگوں سے ملنے سے بہت قطراتا تھا اس وجہ سے اس کے دوستوں کی تعداد بھی گینی چونی تھی اور بہترین دوست بھی صرف حماد ہی تھا اس دوستی کو پائیدار کرنے میں اسی فیصد کردار اس بیچارے کا ہی تھا وہ دونوں طویل روش سے گزر رہے تھے لون میں کچھنار سنبل اور انار کے درخت تھے اس وقت ان کے خزا رسیدہ پتے بارش کے پانی کے ساتھ کی آریوں میں بہہ رہے تھے لون میں رنگ برنگ پودوں کی تعداد اور کانٹ چھانٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر خاصی محنت کی جاتی ہے داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر ماربل کے گملے ایک ترتیب سے رگے ہوئے تھے جو خاصہ خوشگوار تاثر چھوڑ رہے تھے داخلی دروازہ بہت اجلت میں کھلا اور وہ بہت تیزی سے باہر نکلی تھی او مائے گاڈ ہماد تم آئے ہو تم جیسے بے مروت بے پرواہ اور کنجول شخص ہے تو میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے چوکیدار نے انٹرکام پر بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا اور میں نانوں کے سخت پیرے کے باوجود باہر باگی وہ حد درجہ بے تکلف خوشگوار اور حیرت سے لبریز لہجے میں بول رہی تھی زرد رنگ کے لمبی کمیز اور چوری دار پجامے میں اس کا دراز کا خاصہ نمائی ہو رہا تھا اس کے خوبصورت پیروں میں نفیسی کولپوری چپل تھی اس کی سنہری رنگت والی بڑی آنکوں میں بہت گہرے رنگ کا کاجل تھا جبکہ دودیا رنگت پر ستوہ سی ناک نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر رکھا تھا چہرے پر دل فریب سے مسکراہت سجی تھی اور دانت موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے اس قدر سردی میں وہ کسی بھی قسم کے سویٹر سے بینیاز آدھی آستینوں والی کمیز پہنے ہوئے تھی اس کی کونیوں تک مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اسی مہندی کی وجہ سے وہ آدھی آستینوں میں تھی ہر اس کی نظریں اس پر اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی دل کی درکنوں میں ایک قدم سا بھرپا ہوا اس کا سارا وجود زلزلوں کے عزت میں آ گیا تھا کوئی مایوں کی دلہن اس قدر دلکش لگ سکتی ہے اس کا اندازہ اسے زندگی میں پہلی دفع ہوا تھا اسے یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی اب سرہ اتر کر زمین پر آ گئی ہو اپنے دل کی درکنوں میں بھرپا ارتعاش اسے خوبزدہ کر رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھا بالوں کی سنیری لٹوں کو بے پروائی سے پیچھے کرتی وہ سادہ سی لڑکی ایک لمحے میں اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر گئی تھی وہ بہت بے تکلفی سے ہماد کے ساتھ مئے گفتگو تھی وہ دونوں اس کی موجود کی سے بینیاز ایک دوسرے کے ساتھ مصروفے گفتگو تھے اس کی سماتوں میں ان کی باتوں کے کچھ الفاظ پڑھ تو رہے تھے لیکن اس کا دماغ انہیں سمجھنے سے کاثر تھا وہ خالی خالی نظروں اور حواظ پاکتہ انداز کے ساتھ بس انہیں دیکھ رہا تھا ہماد نے شاید اس کے متعلق بات کی تھی تب ہی اس نے اپنی راج ہنس جیسی گردن کو گما کر اسے دیکھا جی جناب آپ کیوں ہماری طرف آنے سے کترہ رہے تھے فیضہ میں جلترنگ سا بجا وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرہ رہی تھی ہارس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ سیدھا اس کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہارس نے دانستہ نظریں چرائی اور پھیکی سی مسکرات کے ساتھ بمشکل کہا تھا نہیں نہیں اب بتاؤ جو سارا راستہ تم مجھے زلیل کرتے آئے ہو اور مجھے تانے دے رہے تھے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہماد نے بھی ہت کر دی تھی اس کے آنکھوں سے ٹپکتی شرارت اور لہجے کی شوخی ہارس کو زہر لگ رہی تھی اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس میر جعفر کو دیکھا تھا جس نے مانور کے گھر میں داخل ہوتے ہی آنکھیں ماتے پر رکھ لی تھی کیا واقعی وہ بے ساختہ ہنسی تھی ہستے ہوئے اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمکے تھے جبکہ ہارس کے اندر اتنی ہی تیزی سے اندیرے پہلے تھے وہ شرمندگی چھپانے کے لیے کھوکلی سی ہسی ہسا زندگی نے اس کے ساتھ بہت عجیب سا مزاک کیا تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی اور وہ ہماد اور مانور کے پیچھے اندر ڈائنگ روم میں آ چکا تھا جہاں اس کی نانو بہت محبت سے ان کو خوش آمدیت کہہ کر آفیس کے لوگوں کا فردن فردن پوچھ رہی تھی ان کی گفتگو سے ہارس کو اندازہ ہوا کہ وہ سب لوگوں سے بخوبی واقف ہیں اور اس کے کولیکس کا ان کے گھر آنا جانا بھی ہے ان کے گھر میں شادی والی مقصود افراتفری نہ ہونے کے برابر تھی شاید اس کی وجہ تمام تقاریب کا ہوتل میں نکات تھا مایوں کا فنکشن رات نو بجے تھا جبکہ اس وقت دوپیر کے دو بج رہے تھے مہندی کل اور شادی کی تقریب اس کے اگلے دن تھی بس بیٹا آج کل مانور کے والدین کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے باپ کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہو گیا تھا جبکہ ماں بھی پانچ سال پہلے ہپٹائٹس سے چل بسی بس ہم دونوں ہی نانی نواسی ایک دوسرے کے دکھ سکی ساتھی ہیں اس کے اکلوتے مامو بھی کل امریکہ سے آ رہی ہیں اس کی شادی کے بعد میں بھی اپنے بیٹے کے پاس باہر چلی جاؤں گی وہ سادہ سے انداز میں ان کو بتا رہی تھی جبکہ ماں نور ان کی خاطر توازہ کے لیے کچن میں جا چکی تھی بیٹا آپ کو تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کبھی ماں نور نے آپ کا ذکر نہیں کیا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آپ کی شکل جانی پہچانی سی لگ رہی ہے نانو بہت محبت سے حارس سے پوچھ رہی تھی وہ جو اپنی دھرکنوں کو سنبھالنے کا ناممکن کام بہت زیادہ جدو جہد کے ساتھ کرنے میں مگن تھا وہ بری طرح چونک اٹھا لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی ہمات بول اٹھا جی نانو یہ میرا دوست حارس ہے اس نے ایک ہفتے پہلے ہی ہمارا میگزین جوائن کیا ہے اس نے پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا میں جاب کرتا تھا لیکن میں اسے زبردستی اپنے میگزین میں لے آیا اور جس وقت اس نے جائننگ دی تھی انہی دنوں مانور اپنی شادی کی چھوٹیوں پر جا چکی تھی یہ تو بہت اچھا کیا تم نے جو اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے آئے خاصا بھلا مانس بچہ ہے بیٹا آپ بھی نور کی شادی میں ضرور آنا نانو یہ بھلا مانس سا بچہ شادی کارٹ کے دعوت نامے کے بغیر کہیں نہیں جاتا اس کو بن بلائے جانے پر بہت شرمندگی ہوتی ہے حارس نے اس کی شوخی پر جنجلا کر اسے دیکھا جو اس وقت آنکھیں ماتے پر رکھے اسے مسلسل زچ کرنے پر طلا ہوا تھا اسی وقت مانور چاہے اور دوسرے لمازمات سے پر ٹرولی لیئے اندر داخل ہوئی مانور بچے یہ چاہے یہاں رکھ کر میرے کمرے سے اپنی شادی کا کارٹ تو اٹھا کر لاؤ میں ذرا حارس کو بھی دے دوں نانو کے سادہ سے انداز پر وہ بری طرح شرمندہ ہوا اور اس نے خیفت برے انداز میں فوراں نفی میں سر ہلایا نہیں نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے وہ فوراں بکھلا کر بولا تھا ہماد بیٹا آپ نے اپنے دوست کو بتایا نہیں کہ مانور کے سب کلیک مجھے نانو کہتے ہیں مجھے یہ آنٹی شانٹی بالکل پسند نہیں نانو نے پیار برے انداز میں سرزنش کی تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا جبکہ فرنچ فرائز بے تکلیفی سے کھاتے ہوئے ہماد نے بمشکل اپنی ہسی کو ضبط کیا نانو ان کو بھلا کیا پتا آپ خوا مخواہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں وہ پہلی دفعہ تو آپ سے مل رہے ہیں مانور کی جنجلہ ہٹ پر حارس نے غور سے اس کی طرف دیکھا دل ایک دفعہ پھر باغی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا ہلکی سی جنجلہ ہٹ سے اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی جو اسے اچھا خاص اجازب نظر بنا رہی تھی وہ اب چپلی کباب حارس کی پلیٹ میں رکھ رہی تھی لو بیٹا حارس پہلی دفعہ ہے آخری دفعہ تھوڑی ہے اللہ خیر سکھ رکھے اب آنا جانا لگا رہے گا نانو کو نوازی کا جرہ کرنا کتن نہیں بھایا تھا تب ہی اکتاہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تھی وہ کچھ دیر بعد پھر رسان سے بولی ویسے بیٹا حارس آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے اللہ جانے آپ کا چہرہ مانور سا کیوں لگ رہا ہے نانو کی تفشیش پر مانور نے خائف نظروں سے انہیں دیکھا اس کے تاثرات دے کر ہماد کے چہرے پر مسکرہت دوڑی وہ نانو کی باتونی طبیعت سے اچھی طرح آگاہ تھا اور ان کی اس عادت سے مانور کا چھڑنا بھی اس کے لئے نیا نہیں تھا نانو میرے دوست کا تعلق مزفر آباد سے ہے اس کے اباؤ اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے اور یہ ایک لوٹا ہے ہماد نے پیزا کا ایک بڑا سا ٹکڑا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے فوراں جواب دیا جبکہ حارس دانستہ خاموش رہا ان کے اس سوال پر اس کے چہرے پر ایک تاریخ سسایا اور پورے وجود میں ایک استراب کی رہر بھرکی روح کی طرح دوڑی تھی اور والدین نانو کے سوال پر وہ چائے کا گونٹ لینا بھول گیا ہماد نے بھی گھڑ بڑا کر فوراں اسے دیکھا تھا جو سنجید کی سے کہہ رہا تھا ان کا آٹھ اکتوبر والے زلزلے میں انتقال ہو گیا تھا اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ پورے کمرے میں خاموشی نے تیزی سے اپنی جگہ بنائی تھی مانور نے سکھ شکایتی نظروں سے نانو کو دیکھا جو خود بھی یہ سوال کر کے اب پیشمان تھی اور اب وہ سنبھل کر بیٹھ گی بہت افسوس ہوا بیٹا یہ سن کر اللہ ان کی مغفرت فرمائے نانو کی بات پر سب چھپ ہو گئے تھے ہاں وہی میری شادی کا کھانا کھانے کو کون آ رہا ہے انہوں نے غزبناک نظروں سے اسے دیکھا اے بیٹا شرمو حیاء بھی کسی چڑیا کا نام ہے بھلا کواری لڑکیوں کو ایسے بات کرنا زیب دیتا ہے نانو کو اس کے اندازے گفتگو پر سخت غرصہ آیا تھا اس نے فوراں ہی ٹوک دیا مانور کی شکل دے کر حارس اور حماد دونوں کا اپنی حسی چھپانا دشوار لگ رہا تھا وہ جل بون ہی تو گئی تھی کیوں نانو اس میں شرمو حیاء کی بھلا کیا بات ہے شادی تو ہے اور سارے زمانے کی ہوتی ہے اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی تھی ما شاء اللہ خوب بوڑی نانی کا نام روشن کروا گی بیٹا ان کے آواز میں دبا دبا سا خصہ تھا انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر سخت خبگی سے دونوں ٹانگیں سوفے کے اوپر رکھے آلتی پالتی مار کے بے تکلیفی سے بیٹھی مانور کو دیکھا جو بے تکلیفی سے پیزا کیچپ میں ڈوبوڈوبو کر کھا رہی تھی اوہو نانو کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کی لڑکیں اپنے شادی کے معاملات میں اب زوک و شوک سے حصہ لیتی ہیں میں کون سا انوکھا کام کر رہی ہوں اس کے لاؤبالی پن کے انداز پر نانو نے گھور کر اسے دیکھا جو اب حماد کے ساتھ گفتگو میں مگن تھی وہ بہت تفصیل کے ساتھ آفیس کے معاملات کا پوچھ رہی تھی حارس خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اس کی تمام تر توجہ مانور کی طرف تھی جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کھل کھلا کر ہنس پڑتی تھی ان لوگوں نے وہاں پورے دو گھنٹے گزارے اور حیرت انگیز طور پر حارس نے ایک دفعہ بھی حماد کو واپسی کے لئے اشارہ نہیں کیا واپسی کے سفر میں وہ بلکل خاموش تھا نانو اور وہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی ان دونوں نے حارس کو بھی شادی پر آنے کی بہت زیادہ تلقین کی تھی اس نے بھی بادل نخواستہ سر ہلا کر اپنے آنے کی یقین دھیانی کروائی تھی حالانکہ اس کا جانے کا قطن کوئی ارادہ نہیں تھا یہ تم نے کیوں چھوٹ شاہ کا روزہ رکھ لیا ہے کیسی لگی مانور تمہیں گاڑی سرک پر نکالتے ہی حماد نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے خوشگوارہ لہجے میں پوچھا ہاں ٹھیک تھی اپنے دل کی درکنوں پر بمشکل قابو پا کر وہ دانستہ سپاٹ لہجے میں بولا کیا بس ٹھیک تھی حماد کو جھٹکا لگا اس نے سخت حیرت سے آگے کو جھک کر حارس کو دیکھا جو ونڈر سکرین پر نظر جمعے بیٹھا تھا کمال کرتے ہو یار اچھی خاصی لڑکی تھی بہت شریف سلجیوی اور شکل و صورت کی بھی ٹھیک تھا گئے تمہیں یاد ہے چھ مہینے پہلے جب میں تم پر زور ڈال رہا تھا کہ شادی کر لو حارس نے اسے کچھ ماہ پہلے کی بات یاد دلائی ہاں یاد ہے اچھی طرح کیوں حارس نے سوالی انداز میں حماد کو دیکھا جو سنجید کی سے گاڑی چلا رہا تھا اسے یاد آیا کہ کچھ ماہ پہلے حماد پر اس کی شادی کروانے کا بودھ سوار ہوا تھا لیکن اس نے بالکل لفت نہیں کروائی تھی ان دنوں حماد کی بھی خال ازاد کے ساتھ تازہ تازہ منگنی ہوئی تھی یاد ہے نا اس نے گاڑی شکرپڑیاں کے پاس والے سگنل پر رکھتے ہوئے پھر دوبارہ پوچھا ہاں یاد ہے حارس جنجل آیا تم نے کسی لڑکی کی تصاویر بھی مجھے میل کی تھی حارس نے مزید اس کی تسلی کروائی تم نے اس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی حماد نے بہت عجیب سا سوال کیا تھا نہیں حارس نے باہر کے مناظر کی طرف اپنی توجہ مبزول کرتے ہوئے بے توجہی سے کہا تم نے نہیں دیکھی تھی مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا حماد بہت عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اس کے لہجے میں جلگتا گلہ حارس کو چونکا گیا تھا کیوں کیا ہوا ایسے کیوں آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہے ہو کیا ہوا اس لڑکی کو وہ دانستہ بے پروائی کے اسے انداز میں گویا ہوا گاڑی میں ایک چھبنے والی خاموشی کا وقفہ آیا تھا کچھ توقف کے بعد حماد سپاٹ لہچے میں بولا مانور وہی لڑکی ہے حماد نے اس کی سماتوں میں بلاست ہی تو کیا تھا اس کا سارا وجود بھگ کر کے اڑا تھا اس نے جٹکے سے رخ موڑ کر سخت تاجب حیرت اور بے یقینی سے حماد کو دیکھا تھا ایک لمحے کو اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ٹرین اس کے وجود کے پرخچے اڑاتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی ہو کیا مطلب تم نے اپنی اس کلیگ کی تصاویر مل کی تھی وہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی حارس کے انداز میں انتہا درجہ کی مایوسی تھی اس سے یاد آیا کہ اس نے تصاویر دیکھے بغیر ہی حماد کو ٹال دیا تھا کیونکہ وہ ان دنوں بلکل بھی شادی وغیرہ کے جنجٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس کا دماغ شائع شائع کر رہا تھا جبکہ اس کی دلی حالت سے بے خبر حماد بڑی سنجیدگی سے بتا رہا تھا جی ہاں مانور وہی لڑکی ہے جسے تم نے اکتن گاس نہیں ڈالی مجھے اسی وجہ سے تو حیرت ہو رہی تھی کہ تم اسے دیکھ کر بلکل بھی نہیں چونکے تمہارے انداز سے لگی نہیں رہا تھا کہ تم نے اسے دیکھ رکھا ہے تب ہی مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھے چونے لگا دیا تھا بہت بےہودہ انسان ہو تم حماد کو اس پر نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا جبکہ وہ سخت ہونگ انداز سے اس کی داستان امیر حمزہ سن رہا تھا ان دنوں اس کی نانو اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی مجھ سے ذکر کیا تو میں نے تمہارا نام بتایا لیکن تم نے مجھے گاسی نہیں ڈالی اور پھر ہماری آفیس کے قازمی صاحب کے توسط سے اس کے لیے ہی رشتہ آیا تو انانو نے فوراں قبول کر لیا کیونکہ وہ اس کی شادی کے بعد امریکہ اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی تھی حماد نے تفصیلا بتایا تو حارس کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ بعض دفعہ تقدیر آپ کے ساتھ ایسے ہی مزاک کرتی ہے تھی کہتے ہیں سیانے کہ قسمت انسان کے دروازے پر بار بار دستک نہیں دیتی وہ عجیب سے حساسات کا شکار ہو رہا تھا حماد اس کی خاموشی سے بینیاز آج سارے انکشافات کرنے پر طلا ہوا تھا مانور جب میری آپی کی شادی پر ہمارے گھر پہلی دفعہ آئی تو امی تو فوراں میرے حوالے سے اس کو بھو بنانے پر بزید ہو گئی لیکن تمہیں پتا ہے کہ میری سائرہ کے ساتھ کافی سالوں سے کمیٹمنٹ تھی میں نے تو صاف انکار کر دیا اور امی سے کہا کہ میرے لئے وہ بلکل بہنوں کی طرح ہیں اس نے بڑی مہارت سے موڑ کاٹا تھا گاڑی میں ایک بھوجل سا سناٹا تھا سچ بتاؤں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں سب سے پہلا نام اپنے یار کا آیا تھا مجھے لگا کہ یہ ایک پرفیکٹ کپل ہوگا سب سے بڑی بات کہ نانو جس طرح اس کی شادی کے لئے بقرار تھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا لیکن تو اتنا گامر ہے مجال ہے کہ میری یہ بات مانی ہو حماد کی محبت کسی بھی قسم کے شوق و شبہ سے بالاتر ہے اس کا اندازہ اسے بہت خوبی تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کے آنکھیں بار بار دن لارہی تھی اس کا دل کا رہا تھا کہ وہ حماد کو بولنے سے منع کر دے اس کی قوت گویائی کہیں کھو گئی تھی وہ بلکل خاموشی سے اس کی جھاڑ سن رہا تھا وہ بری طرح موں کے بل گرہ تھا قسمت اس کے اوپر ہنس رہی تھی اس کی ذات کے پرخشے یہ توڑے تھے حارث جلیل کی زندگی میں پہلی دفعہ ہی سنف نازک کا دخل ہوا تھا محبت نے کسی خودکش بمبار کی طرح اس پر حملہ کیا تھا لیکن یہ محبت اس کی دسترس میں کبھی نہیں آسکتی تھی اپنے فلیٹ میں آ کر پہلی دفعہ وہ دھارے مار مار کر رویا تھا دو دن کے بعد مانور کی شادی تھی اور وہ باوجود کوشش کے خود کو اس کی شادی پر جانے کے لئے آمادہ نہیں کر پایا تھا یہ دو دن اس کے عصاب پر سخت بالی تھے لمحہ لمحہ عذاب بن کر گزر رہا تھا وہ بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار تھی اگلے دو دن اس کے اندر اتنی حمت نہیں تھی کہ وہ آفیس جا سکے اس نے اپنا سیل فون تک بند کر کے رکھ دیا تھا وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو نہ جانے کیوں خود پر بے تہاشا غصہ آ رہا تھا وہ اپنے آپ سے خفا تھا اور اس کا دل ایک زیدی بچے کی طرح کوئی بھی دلیل مانے کو تیار نہیں تھا عجیب سی کشمہ کش میں دن گزر رہے تھے وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ کاش وہ تصاویر دیکھ لیتا اس نے کئی ماہ پہلے کی میل آپ کھول کر دیکھی تھی جب پانی پل کے نیچے سے گزر گیا تھا وہ شاید ہماد کی بہن کی مہندی کا فنکشن تھا اس دن بھی وہ زرد رنگ کے لباس میں ہستی مسکراتی ڈھولک بجا رہی تھی اسی فنکشن میں اس کی بے ساختہ ہستے ہوئے اچانک ایک تصویر بنائی گئی تھی بے تہاشا ہسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنے والی نمی اور دائیں گال پر روشنی تھی وہ اس میں بلا کی سہر انگیز لگ رہی تھی سفید شفاف بیداغ اور کاجل سے سجی سیاہ آنکھیں دیکھنے والے کو اپنے سہر میں جکڑ رہی تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسا کہ کبھی اس نے شریک حیات کے بارے میں خاکہ اپنے ذہن میں مرتب کر رکھا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ہو بہو اسی سانچے میں بنی ہوئی ہو اسے ایک سو ایک فیصد یقین تھا کہ وہ اگر یہ تصاویر دیکھ لیتا تو ہمات کو کبھی اس طرح رکھا سا جواب نہ دیتا پورے چار دن کے بعد وہ آفیس گیا تو وہاں نور کی شادی کے چرچے تھے یار ماں نور واقعی غزب ڈھا رہی تھی اس ڈیپ ریٹ کلر کے لہنگے میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیرا جو اس وقت ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیہ انساری کے کیبن میں آئی ہوئی اس کی شادی کی تصاویر اس کے کمپیوٹر پر کے ساتھ والا تھا اس لئے بعض اوقات دیمی آواز میں کی جانے والی سرگوشیں بھی صاف سنائی دیتی تھی پورے آفیس میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کر پرابیسی دینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ اس صورت میں ناکام ہو جاتی جب کوئی بھی شخص اپنے کیبن میں کھڑا ہوتا تھا دائیں بائیں کی میزوں اور کمپیوٹر پر کھولی جانے والی ویب سائٹ تک صاف دکھائی دیتی تھی ان چھوٹے چھوٹے کیبن کو حماد نے جیل کی بیرکوں کا نام دے رکھا تھا ہر اس کے دائیں جانب ملیہ اور بائیں جانب حماد کا کیبن تھا لیکن آپ اس کی بات ہے یار مجھے اس کا میاں ایک آنکھ نہیں بایا وہ خود جتنی سٹالش سے لگتی ہے اس کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں ہرہ خاصی صاف کو بلکہ کسی حد تک مو پھڑ بھی تھی اس وقت جوش جذبات میں اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے جانب متوجہ ہو گیا تھا یار میاں کو بیوی سے ایک نمبر کم ہی ہونا چاہیے یہ ہینڈسم مرد بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں ملیہ کے دل جلے الفاظ میں کوئی تلخ تجربہ پوشیدہ تھا حارس سے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا اس نے جنجلا کر کمپیوٹر سکرین کو دیکھا یار ایک نمبر کم تو چلتا ہے لیکن یہاں تو اس کے میاں کو پاسنگ مارکس دینے کو بھی جی نہیں چاہتا کالا سا اور گنجا ہونا بھی چلو ٹھیک ہے لیکن اس کی چھوٹی چھوٹے آنکھوں میں چھوپی آیاری اور مکاری تو اس تصویر میں بھی دکھائی دے رہی ہے ہرہ کا تاثف کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا وہ کھل کر تصویروں پر تبصرہ کر رہی تھی لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کیفیٹریہ میں لنچ کے لیے گئے ہوئے تھے اس لئے وہ دونوں خاصی بے فکر تھی یار اس کی نانو کو اس کی ٹینشن بھی تو بہت تھی اوپر سے اس کی ممانکہ تو تمہیں پتا ہے انہوں نے اپنی ساس کو زیج کر رکھا تھا کہ اس بوجھ کو کسی کے سر پر بس ڈال دو ملیہ اکتاہٹ برے انداز سے اسے بتا رہی تھی کیوں ان کو کیا تکلیف تھی وہ خود تو امریکہ میں رہتی ہیں ہرہ نے قدرتل خنداز میں حیرت سے کہا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی ساس اپنے بیٹے کو جو ان کے میاں صاحب ہیں یہ نہ کہہ دیں کہ پوتے کے ساتھ مانور کی شادی کر دے حالانکہ خود ممانی کا بیٹا کسی کام کا نہیں لیکن اپنی اولاد کی خامیاں کہاں نظر آتی ہیں اس کی ممانی کو تو ویسے ہی شروع سے اس بیچاری سے بیٹھ تھا اس لئے شادی کروا کر دم لیا ملیہ خاصی افسردگی سے بتا رہی تھی حارس کو ڈیر اور رنج نے ایک دفعہ پھر گئے لیا تھا ہاں یار ماں باپ سے محروم بچوں کا یہی حال ہوتا ہے ہر کوئی ان کو بوجھ ہی سمجھتا ہے لیکن کوئی ایسی بھی نہیں کرتا جیسے آنن فانہ نے اس کا رشتہ کیا ہے اچھی خاصی خوبصورت اور اسرائیلش لڑکی تھی ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا اسے ہرا کے لہجے میں اداسی اور تعصف کے رنگ نمائی تھے چلو دفعہ کرو اب تو ہو گئی شادی بس دعا کرو کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے ملیہ نے خلوص دل سے کہا تھا اس کی بات پر حارس کے دل سے بے اختیار آمین نکلا تھا وہ دونوں اب تصاویر پر تفسرہ بن کر چکی تھی ویسے یار ایک بات کہوں ہرا نے تجسس برے انداز میں سرگوشی کی اس کی آواز اور انداز میں کچھ تھا کہ حارس نہ چاہتے ہوئے بھی اس جانے متوجہ ہو گیا ہاں کہو ملیہ نے بیتابی سے کہا مجھے گالیاں مت دینا وہ تھوڑا سہنسی اور آستگی سے بولی اب پھوٹ بھی پڑو میرا تجسس سے برا حال ہو رہا ہے ملیہ نے بے سبرے پن سے اس سے کہا جو شرارت سے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی یار وہ جو تمہارے ایڈیٹریل سیکشن میں نیا بندہ آیا ہے ہرا کی سرگوشی اتنی بھی کم نہیں تھی کہ ساتھ والے کیبن میں موجود حارس تک نہ پہنچتی اور ویسے بھی جب ذکر خیر بھی اسی کا ہو رہا تھا حارس اپنے دکھتے سر کو سنبھالنے میں مگن تھا کہ اس کے کان کھڑے ہو گئے کون یار ملیہ کی سمجھ میں اب بھی نہیں آیا میں اس بندی کی بات کر رہی ہوں جو انگلیش سیکشن میں آیا ہے بلکل فوات خان کی طرح ہینڈسم ہرا نے جنجلا کر کہا تھا ہرا تمہیں وہ آدھاکار فوات خان ہینڈسم لگتا ہے ملیہ کو اس پر سخت صدمہ ہوا تھا تب ہی وہ انتہائی بے یقینی کے حالم میں ہرا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر دبا دبا سا جوشتا ہاں تو ہینڈسم بندہ ہر کسی کو ہینڈسم ہی لگے گا نا اب تمہیں خوبصورتی کے حالہ میار کے لیے بس اپنے میاں کی ہی مثال ہی نظر آتی ہے تو میں کیا کروں ہرا کے تنزیہ انداز پر حارس کے لبوں پر بھی نہ چاہتے ہوئے حلکی سے مسکرات آگئی تھی اچھا اچھا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں سیدھی طرح سے بکو کہ تم حارس جلیل کی بات کر رہی ہو ملیہ نے قدر موں بنا کر اس کا نام لیا تھا ہاں یار کاش مانور کی شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ذرا سوچو کتنا پیارا کپل بنتا اور اتنے خوبصورت جوڑے کے بچے کتنے پیارے ہوتے نا ہرا کے معصومانہ انداز پر حارس کے دل پر ایک دفعہ پھر چوریاں سے چلی تھی جبکہ اس کی بات پر ملیہ نے ایک جامپر اس کے رسید کیا تھا آہستہ بکواس کرو اس کا ساتھ والا کیبن ہے کہیں سننا لے اور تم اپنے یہ سنیری فرمودات اپنے پاس ہی رکھو کسی اور کے گوشت گزار نہ کر دینا دنیا میں ہنسوم لوگوں کی کمی تھوڑی ہے جو تمہیں صرف وہی نظر آ رہا ہے ملیہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی طبیعت صاف کی تھی جبکہ ہیرہ برا مان کر خف کی برے انداز میں کہہ رہی تھی کبھی کسی کی تعریف نہ کرنا جیسے کسی کی شان میں دو چار الفاظ کہنے سے تمہاری زبان جل جائے گی بتاؤ پورے آفس میں اس کشمیری سیب جیسا بندہ کوئی اور ہے اس کشمیری سیب نے اگر سن لیا نا تو تمہیں اٹھا کر اس بلڈنگ سے باہر پھینگ دیگا اس کے بعد تمہاری شکل سڑے ہوئے بینگن جیسی ہو جائے گی ملیہ ہنستے ہوئے سے ڈر آ رہی تھی وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ شیر چارڈ میں مگن تھی حارس کا دماغ پھٹنے لگا تھا وہ دس منٹ کے بعد اچانک اپنے کیبن میں کھڑا ہوا تاکہ میڈیکل سٹور سے کوئی پین کلر لے کر آئے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا ان دونوں نے چوم کر اس سے دیکھا ان دونوں کے چہرے فک ہوئے تھے وہ حواظ باغتہ انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی ان کے پھیکے اور خیف زیادہ چہروں پر نظر ڈالے بغیر حالس بے پروائی سے آگے بڑھ گیا تھا اس کے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ باہر نکل رہا تھا جب اس نے ہیرہ کی سخت تاجب میں ڈوبی آواز سنی او مائی گاڈ میں تو سمجھی تھی کہ یہ بھی لنچ کرنے گیا ہوا ہے لیکن یہ کہاں سے نکل آیا یا اچانک اسمان سے ٹپکا ہے یا زمین سے نمودار ہوا ہے تمہیں ہزار دفعہ کہا ہے کہ اپنے پھٹے ڈول جیسا والیوم کم رکھا کرو چاہے وہ ہماری ساری بےہودہ گفتگو اس نے سن لی ہو ملیہ کا شنوندگی اور خفت سے برا حال تھا ویسے بھی وہ ذاتی طور پر انتہائی سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی ہیرہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ شوک اور چنچل لڑکی ہے تینچن نہ لو میرا نہیں خیال کہ اس نے کچھ سنا ہوگا میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ میز پر سر رکھے سو رہا تھا دیکھا نہیں اس کے آنکھیں کیسے سرخ ہو رہی تھی ہیرہ اپنے بیک سے چوکلیٹ نکالتے ہوئے بے پروائی سے بولی تھی لیکن ملیہ کا تاثف کسی طور بھی کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا یار اگر اس نے کچھ سن لیا تو کدنی غلط بات ہوگی کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں ملیہ خاصی حساسی لڑکی تھی اس لئے اس کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی جو مرضی سوچے ہیرہ نے بے پروائی سے ہاتھ میں پکڑا ریپر ڈیزمین میں ڈالتے ہوئے کہا ہمیں کون سا فرق پڑتا ہے تم شادی شدہ ہو اور میں منگنی شدہ اور اب مزے سے چوکلیٹ کھا رہی تھی ویسے اگر سن بھی لیا ہو تو اس کے لئے تو عزاز کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آفس کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ تیہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ جتنا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور کسی کو لفٹ نہیں کرواتا اس کے ساتھ ایسی نیکی کرنا تو نہیں چاہیے تھی ہرہ خاصی لاوبالی سی لڑکی تھی اور ہر بات کو چھٹکیوں میں اڑانے والی ہاں اسے تو بہت خوش ہونا چاہیے نا تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ تیہ کروارہی تھی ملیہ نے تنزیہ انداز میں اس سے دیکھا جو اس کی دراز سے اب نمکو نکال کر بے تکلیفی سے موں کا ذائقہ تبدیل کر رہی تھی ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں وہ موں پھلی کا دانا موں میں ڈالنا بھول گئی تھی اور قدر فکر مندی سے بولی یار ویسے ہے تو یہ غلط بات کیا سوچتا ہوگا وہ بھلا ماند اسے بات کافی دیر بعد سمجھ آئی تھی اس لئے اب اس کا ہونگ انداز دے کر ملیہ کو بے اختیار ہسی آگئی اسے پہلی دفعہ مانور کی بات سمجھ آئی تھی جو اکثر کہتی تھی کہہرہ کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب ساری دنیا چیخ چیخ کر تھک جاتی ہے اسے خوشی نہیں دے رہی تھی دلچسپی یا کشش نام کی چیز تو بہت سال پہلے بھی اس کی زندگی میں نہیں تھی لیکن اب اس میں ایک چبنے والا سپارٹ پن آ گیا تھا اس کی بڑتی ہوئی بیزاری اور خاموشی حماد کو تشویش میں مرتلا کر رہی تھی وہ اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گیا تھا لیکن ہر اس کے لبوں پر ایک سکوت تاری تھا وہ بس کسی مسکین کی مانند اپنے آفس کے کام کیا جاتا آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک تعلقی اور کسی حد تک بھی اس انداز کی بنا پر آفس کے بہت کم لوگی اسے مخاطب کرنے کی جورت کرتے تھے حماد نے بھی تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور ویسے بھی کوئی دیواروں سے کہا تک ٹکرے مار سکتا ہے اس کا پورا خاندان آٹھ اکتوبر کے زلزلے کی نظر ہو گیا تھا ان دنوں وہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد اس کے لئے زندگی کے سارے ہی مفہوم بدل گئے تھے اس دن اچانک کی پورے آفس میں ہلچل پیدا ہوئی جب ہنستی مسکراتی کھل کھلاتی ہوئی مانور چھوٹیوں کے بعد آفس آگئی وہ ہر درجہ خوشباش اور بعد بعد پر کہہ کر لگا رہی تھی محلون رنگ کے سوٹ میں اس کی شعبی رنگت کندن کی طرح دمک رہی تھی آنکوں میں چمکنے والے ستاروں سے اس نے بمشکل نظریں چھوڑائی تھی ہارس کو پہلی دفعہ حساس ہوا تھا کہ زندگی اب اس کے لئے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی تم پھر آگئی ہو ہم تو سمجھے تھے کہ جان چھوٹ گئی لیکن ہماری ایسی قسمت کہاں ہمار نے اسے دیکھتی بلند آواز میں شرارت سے کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا کہ ایک آفس بوئی ساجد کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اپنا مخصوص کھنکتا ہوا کہہ کا فضا میں بلند کیا تھا مو دھو رکھو وہ مجھ سے تم لوگوں کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور پھر میرے جیسا ٹیلنٹ اس پورے دفتر میں نہیں بے شک جا کر راشد صاحب سے پوچھ لو اس نے جوابن اسے چڑھاتے ہوئے میکزین کے ایڈیٹر کا حوالہ دیا جو ہر میٹنگ میں اس کے کام کی تعریف کرتے تھے شکر ایمانور تم آگئی قسم سے میں نے تمہیں بہت مس کیا ایڈورٹائزنگ سیکشن کی مائرہ کے چہرے پر سے دے کر بہار آگئی تھی وہ اس کے کام میں خاصی مدد کر دیتی تھی اور اس کے دیئے گئے آئیڈیاز پر اسی نے کام کر کے خاصی تعریف اصول کی تھی لوگ کامچور لوگوں کو تو خوشی ہوگی نا سرکولیشن کے فہد نے مائرہ پر تنس کیا کیونکہ سارے سٹاف کو علم تھا کہ مائرہ کے منفرد کام کے پیچھے مانور کا دماغ ہوتا ہے ہاں تم نے جو آسمان پر فتح کے جنڈے گارڈ رکھے ہیں میں نے بھی وہ دیکھ لئے ہیں سارے آفس کو پتا ہے کہ جب سے تم نے اپنا منوس قدم سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے مائرہ کی سرکولیشن آدھی رہ گئی ہے مائرہ نے بھی حساب برابر کیا اس کی ننی منی سینا غصے کی ذاتی سے سرخ ہو گئی تھی خارج کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ آپس میں کافی بے تکلف تھے اور بالکل ایک خاندان کا سا ماحول تھا سارا دن چھے چار جاری رہتی بعض دفعہ ماحول کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اسسسٹنٹ ایڈیٹر کو اپنے آفس سے باہر آنا پڑتا تھا لیکن وہ لوگ بھی خاصے تیز تھے ان کے جاتے ہی اپنے اپنے کیبن میں پھر کھڑے ہو جاتے تھے پہلی دفعہ تو حارس کو لگا تھا کہ وہ اندرونے شہر کے کسی پرانے محلے میں آ گیا ہو جہاں خواتین اپنے اپنے دروازوں پر کھڑی ایک دوسرے کے ساتھ بحثوں کو باعثے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں یہ ماحول بعض دفعہ لکھنے کے کام میں خاصا حائل ہوتا تھا لیکن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو سمجھانا بینز کے آگے بین بچانے کے مترادف تھا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیہ نے دونوں کو تنبیہ نظروں سے گورا جو خود بھی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے دونوں کے تعلقات ازلی دشمنوں کی طرح سخت کشیدہ رہتے تھے چلیں بھئی سب کانفرنس روم میں چلتے ہیں اور مانور کی واپسی سیلیبریٹ کرتے ہیں ساجد ہمیں اچھی سی چائے پلائے گا ملیہ کے زوردار اعلان پر پورے آفس میں ایک خلچر سیمجھ گئی تھی واہ جی واہ یہ آج ایڈیٹوریل والے بڑے فیاضی کے مور میں ہیں ظاہر ہے کہ ان کا قرم جو پورا ہو گیا ہے ہرہ ہستوے مانور سے گلے مل رہی تھی اس میکزینز کے انگلیش سیکشن میں چار لوگ تھے ملیہ مانور اور حماد کے بعد حارس کی صورت میں نیا اضافہ ہوا تھا وہ لوگ اب کشدلی کے ساتھ کانفرنس روم کی طرف چل پڑے آونا حارس تم کہاں بیزی ہو چلو کانفرنس روم میں چلتے ہیں زبردستی چائے پیتے ہیں اور مانور سے گپ شپ کرتے ہیں حماد اچانک کہ اس کے سر پر آ کر بولا وہ ایک دم چونگ گیا کمپیوٹر کے ماؤس پر اس کی گرفت خاصی مضبوط ہو گئی تھی نہیں یار تم لوگ جاؤ میرے سر میں درد ہے اور ویسے بھی مجھے آج یہ کور سٹوری مکمل کرنی ہے اور اسی سلسلے میں کچھ دیر کے بعد ایک انٹرویو کے لئے بھی جانا ہے اس کے بیزار انداز پر حماد تاجب سے آنکھ پھاڑے اس سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی غیر معمولی بات سننی ہو کمون ہارس کیا ہو گیا ہے ابھی ڈیڈ لائن میں بہت دن پڑے ہیں اور پھر مانور ہمارے سیکشن کی ہے برا لگتا ہے حماد نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی آج رکھائی اور بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑنے پر آمادہ تھا یار میری کون سی اسی کے ساتھ بے تکلفی یا دوستی ہے جو وہ میرے نہ آنے کا برا منائی گی تم لوگ انجائی کرو میں نے کب منع کیا ہے لیکن مجھے اپنا کام کرنا ہے اس کے لہجے میں چھوپی بیزاری اور تلخی کی حدوں کو چھوٹی سافگوئی پر حماد ایک لمحے کو تو حق کا بکہ رہ گیا ناگواری کی ایک لہر نے اس پر بربور طریقے سے حملہ کیا تھا تب ہی وہ خف کی برے انداز میں گویا ہوا تمہارا دماغ ٹھیک ہے سب لوگ وہاں جمع ہیں اور تم اپنی ڈیر ڈین کی مسجد بنانا چاہتے ہو ویسی بھی آفیس کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حارس بہت مغرور سا لگتا ہے کسی سے گلدہ ملتا ہی نہیں ہے حماد نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی کوشش کی تھی مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جو کچھ مرضی کہیں جب میری عادت نہیں ہر کسی سے بے تقلف ہونے کی تو میں کیا کروں وہ کندے اچھکا کر انتہائی بیزاری سے بولتا ہوا حماد کو سکت زہر لگا اس نے کچھ لمحے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس سے دیکھا جبکہ وہ اس سے نظرانداز کیے جٹھائی سے اپنے کام میں مگن تھا اس کے بے تاثر اور سپار چہرے پر کوئی لچک نہ پا کر وہ ایک دم بھڑک اٹھا بھار میں جاؤ تم اور تمہاری کور سٹوری تمہارے دماغ کے سارے پورزے ڈیلے ہو چکے ہیں تم انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہو وہ پاؤں پٹختہ ہوا کانفرنس روم کی طرف چلا گیا تھا جہاں مانور کی واپسی کو سلیبریٹ کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ سبھی لوگ وہاں مجمع تھے وہ اپنا سر جٹا کر ایک دفعہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا حماد کو منانے کا ارادہ فی الحال اس نے ملتوی کر دیا تھا بہت تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے میں مہو تھا جبکہ آنکھیں دیسک تو اپر تھی اس نے بمشکل خود کو اپنے کام کی طرف متوجہ کیا تھا بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے وہ میرے لئے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ میرے اکلیک کو میری آمد کی قطعہ خوشی نہیں ہوئی وہ ایک دم ہی اس کے سامنے آ کر بولی تھی اس نے جٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دونوں ہاتھ سینے پر باندے بغور اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی وہ بکلا کر کھڑا ہو گیا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں وہ اس کی شکوہ کرتی آنکھوں کے آگے گھڑ بڑا گیا تھا اس سے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح آچانک اس کے سر پر آ جائے گی اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر ویسی بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہم لوگ اس قابل نہیں لگتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک آپ چائے پی سکیں وہ بھلا کی پور اعتماد تھی خوبصورتی اور خود اعتمادی دونوں چیزیں مل کر کیسے مد مقابل کے چکے چھڑاتی ہیں اس کا اندازہ حارس کو پہلی دفع ہوا تھا ایسی یا ویسی کوئی بات نہیں بس میں نے سوچا کہ آپ لوگ پرانے دوست ہیں اس لیے مل کر انجائے کریں اور میں کور اسٹوری مکمل کر لیتا ہوں اس نے انتہائی خیفت برے انداز میں بھکلا کر صفائی دی پہلی بات تو یہ ہے کہ دوست کوئی پرانا یا نیا نہیں ہوتا بس دوست ہوتا ہے جہاں تک بات اسٹوری کی مکمل کرنے کی ہے تو وہ ہم ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے ہی دیتے ہیں ہماری صاحب کا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ دس دن پہلے دے کر ایڈیٹر صاحب کی عادتیں خراب نہ کریں بہت سے بیچارے کامچور لوگوں کی زندگی خراب کر دیں گے وہ آپ کی مثالیں دے دے کر وہ انتہائی دل فرے بندہ سے مسکراتے ہوئی اپنے گردن کو خم دے کر بولی تھی حارس کی شرمندگی میں دگنا اضافہ ہوا تھا وہ وہیں جم کر کھڑی تھی حارس کا دل عجیب سی بغاوت پر اتر رہا تھا چلیں اٹھیں فوراں یہ کام بعد میں کر لیجئے گا وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں پہلے ہی انگلیس سیکشن کے صرف چار لوگ ہیں ان میں سے ایک خیر حاضر ہو تو بات کچھ بنتی نہیں ہے وہاں اردو سیکشن والوں کا پڑھرا بھاری ہے شاباش اٹھیں اٹھیں مانور کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ وہ چاہنے کی باوجود منع نہیں کر پایا تھا اسے لگا تھا کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو وہ اب بیتکلیفی سے اس کا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر رہی تھی وہ اس کے حق جداتے انداز پر کچھ بھی نہیں بول پایا تھا اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے پیچھے کانفرنس روم میں داخل ہو گیا تھا اسے اندر آتے دیکھ کر سب لوگوں نے تالیاں بجا کر اسے مزید شنمندہ کر دیا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا تھانکس مانور یہ کمال بس آپ ہی کر سکتی ہیں ورنہ یہ نواب صاحب میری تھوڑی سنتے ہیں ہماد کی چلاکی سے فوراں سمجھ آ گئی تھی اس کا خفت بڑا جیمبہ جیمبہ سا انداز سب کے چہروں پر مسکراتے لانے کا موجب بن گیا تھا جناب ہم جائیں اور کام نہ ہو ایسے تو حالات نہیں وہ بڑے شہانہ انداز سے اپنی شرٹ کا نادیدہ کالر کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی ہاں یہ تو ہے یقین کرو مانور کے آنے کے بعد اب مجھے یقین ہے کہ کافی ٹائم پر چلی جائے گی ورنہ ہماد کی سستی اور کائلی سے ایک زمانہ آگاہ ہے اردو سیکشن کی شازمہ نے شرارت سے کہا تھا ہماد کا ریکارڈ تھا کہ وہ اپنا کام ڈیڈ لائن والے دن ہی جمع کرواتا تھا چلو میں سوچ سہی لیکن تم لوگوں کا حال بھی تو پاکستان ریلوے کی ٹرینوں جیسا ہیں بس اعلان ہی سنتے رہتے ہیں کہ آ رہی ہے جب تم لوگ بھی بس اسی طرح اعلان کرتے رہتے ہو اور راشد صاحب سے جھاڑ کھاتے ہو وہ ڈیٹھائی سے ہنستے ہوئے سینویچ کھا رہا تھا اسے چھوڑو تم بتاؤ مانور ہنیمون پر کہاں کہاں گئی اس دن فون کیا تو نانو بتا رہی تھی کہ سواد گئی ہوئی ہو ملیہ نے کیک کو نفاست سے کارتے ہوئے مانور کو مخاطب کیا جو مسکراتے ہوئے سب کی نوک جوک سن رہی تھی ہاں بس ایک دو جگہوں پر ہی گئے میرے تو سر پر کاپی کی ڈیڈ لائن سوار تھی اور تمہیں پتا ہے نا کہ راشد صاحب کام کے معاملے میں کتنے بد لحاظ ہیں ایک منٹ میں بندی کی طبیعہ صاف کر دیتے ہیں اس لئے سچ بات ہے کہ میں نے کوئی انجوائی نہیں کیا اس کی صاف گوئی اور روچ پر تھی وہ بہت نفاست سے کباب کانٹے کے ساتھ کھا رہی تھی ہارس نے کنکیوں سے اس سے دیکھا اس میں ایک خاص قسم کی کشش اور تم کنت تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف تھی آپ خاموش رہنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس نے اچانک یہ ہارس کو متوجہ کیا تھا چونکہ وہ اس اچانک حملے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے گڑھ بڑھا کر رہ گیا اس کے چہرے پر پھیلنے والی پتھواسی پر ہمات کا کہہ کا بڑھا بے ساختا تھا بس کوئی خاص نہیں پارے وقت میں میں متعلقہ شغف کرتا ہوں ہارس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور سنجید کی سے بولا او مائی گاڈ خاصی گاڑی اردو بولتے ہیں آپ مانور کھل کلا کر ہنز دی ہارس نے اس کے دائیں گال پر ابرے ڈمپل سے وہ مشکل آنکھیں چھرائی تھی اس کی آواز بہت خوبصورت ہے مانور موسیقی کی خاصی شد بود ہے اسے بہت کمال غزلیں گاتا ہے یہ ہمات نے بیچ اور آہے پر اس کا بانڈا پھوڑا تھا ہارس کے لئے یہ بات انتہائی غیر متوقع تھی اس لئے اس کے چہرے پر پھیلنے والی ناپسندید کی کسی سے بھی نہیں چھپی رہ سکی جی ایسا کچھ نہیں ہے ہمات کو ویسے ہی آل فول بولنے کی عادت ہے اس نے ہر درجہ سنجیدہ انداز میں کہا تھا جی اس بات کا تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ سب لوگ بھی میرے عزاز میں سجائی یہ محفل ختم کریں باس نے کانفرنس روم میں جانگ لیا تو آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح میرے ایکندوں پر بندوق رکھ کر چلا دیں گے اور میرے پہلے ہی دن اچھی طبیعت صاف ہو جائے گی وہ اچھائے کا خالی کپ ٹری میں رکھ کر فوراں کھڑی ہو گئی باقی سب لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی تو حارس نے سکون کی سانس لی اسے اس طرح کی محفلوں سے بڑی الجن ہوتی تھی وہ خصوصاً اس وقت جب اس سے مرکز نگاہ بنا لیا جائے وہ کچھ عرصے سے خاصا آدم مزار سا ہو گیا تھا میگزین کی ایک کور سٹوری کے لیے ایڈیٹر صاحب کچھ لوگوں کو ملک اٹینشن زدہ علاقوں میں بیجنا چاہتے تھے باجوار ایجنسی کے لیے اس نے اپنا نام پیش کیا تو باقی سب لوگ حیران رہ گئے حماد نے تو اس سے اچھا خاصا جار دیا تھا لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا وہ آفیس کے ماحول سے کچھ عرصے کے لیے جانا چاہتا تھا جہاں اس کا لمحہ لمحہ سولی پر گزرتا تھا پندرہ دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس لکھنے کے لیے اچھا خاصا مواد تھا کوپی کی ڈیٹ سر پر سوار تھی اس لئے ہر بندہ ہی مصروف دکھائی دے رہا تھا کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی حرس پلیز اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور آپ کے پاس فرصت ہو تو کیا آپ میرا یہ آرٹیکل چیک کر دیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی غلطیاں ہیں اس دن وہ اچانک اس کے کبن میں آ کر انتہائی سنجیدہ انداز میں بولی تھی حرس نے چونکر اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھا وہ بھی کسی مسکراہت کے ساتھ کہہ رہی تھی سوری میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں لیکن مجھے کوئی اور بندہ فری نہیں ملا اوپر سے راشد صاحب کا مزاج بھی صبح سے خاصا برم ہے ان کا کہنا ہے کہ کل تک ڈیمین کی میز پر ہو اور میری ساز کی طبیعت خاصی خراب ہے مجھے گھر جانا ہے اگر یہ آرٹیکل راشد صاحب کو نہ ملا تو وہ میری اچھی خاصی کلاس لے لیں گے اٹھ سوکے میں کر دوں گا آپ جائیں اس کے مختصر جواب پر اس نے بڑی ممنون نگاؤں سے اسے دیکھا تھا سوری میں ملیحہ کو کہہ دیتی لیکن وہ ایک انٹرویو کے لئے باہر گئی ہوئی ہے وہ شرمندہ سے انداز میں مزید وضاحت دے رہی تھی اس کا یہ انداز حارس کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا اٹھ سوکے مانور مجھے کوئی پرابلم نہیں میں اپنا کام کر کے دے چکا ہوں اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ متمہین ہوئی اصل میں میری چار سالہ جوب میں پہلی تفائیسہ ہوا ہے اس سے پہلے میں ہی سب کو ریلیو دیتی تھی لیکن وہ خاصی علجی ہوئی تھی حارس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس اندرونی غلف شار کا شکار ہے مانور آپ کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہے جوب میں ایسا ہو جاتا ہے مجھے حماد نے بتایا تھا کہ آپ اکثر اس کی مدد کرتی رہتی تھی جب اس سے کوئی امرجنسی ہوتی تھی اس لئے آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں میں کر لوں گا اس نے خلاف عادت اتنی تفصیل سے جواب دیا تھا وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گئی اس کے آرٹیکل کا سرسری انداز میں جائزہ لینے سے اسے فوراں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا انداز تحریر خاصا متاثر کن تھا اس نے کافی چونکہ دینے والے انداز سے حقائق لکھے تھے لیکن لکھتے ہوئے وہ شاید ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی اس لئے اس نے موضوع کے متعلق عداد و شمار پچھلے سال کے دے دیئے تھے جس نے اس کی تحریر کا حسن کم کر دیا تھا اس کے علاوہ پیرگراف میں بھی رب نہیں تھا اسے آرٹیکل کو ایک برپور شکل دینے میں پورے تین گھنٹے لگے تھے لیکن وہ اب خاصا مطمئن تھا اگلے دن میکزین کے ریمی دیکھ کر اسے دیچ گر لگا اس آرٹیکل پر مانور کے ساتھ حارس کا نام بھی تھا حالانکہ پروف ریڈنگ کے دوران اس نے خود دیکھا تھا کہ اس تحریر پر صرف مانور کا نام تھا وہ ڈیم میں اٹھا کر مانور کے کیبن میں آ گیا وہ اسے دیکھ کر مذکرائی حارس نے اس کے آنکھوں کے نیچے پہلے حلقوں کو حیرت سے دیکھا ایک ماہ میں ہی وہ خاصی مرجاسی گئی تھی شاید گھر اور آفیس کی مصروفیات نے اسے خود سے بے پرواہ کر دیا تھا یہ اس آرٹیکل پر میرا نام کس نے لکھا حارس نے بغیر تمہید کے انتہائی سنجید کی سے پوچھا تھا اسے اپنا نام وہاں دیکھ کر کتن خوشی نہیں ہوئی تھی یہ نام میں نے لکھا تھا اصل میں راشد صاحب آرٹیکل کی بہت تعریف کر رہے تھے میرے زمین نے گوارہ نہیں کیا کہ میں آپ کی محنت پر اپنا نام لکھوا دوں کیونکہ اس میں آدھی محنت تو آپ کی شامل تھی وہ بہت صاف گو تھی اس کا اندازہ حارس کو بھی ابھی ہوا تھا لیکن میں نے اس غر سے تو اس آرٹیکل کو ٹھیک نہیں کیا تھا اور ویسے بھی میں نے صرف کچھ چیزوں کو ارینج اور کچھ عداد و شمار کی درستگی کے علاوہ کچھ نہیں کیا وہ کچھ ناراض سے انداز میں وضاحت دے رہا تھا اس کے چہرے کے نقوش بگڑے بگڑے سے لگ رہے تھے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی آپ کو اپنا نام اس آرٹیکل پر اچھا نہیں لگ رہا یا میرے نام کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے پوچھ رہی تھی حارس کو اس کی بولتی آنکھوں سے الجن ہوئی وہ اس کی بات پر گڑھ بڑھا سا گیا مجھے آپ کی محنت پر اپنا نام اچھا نہیں لگا وہ سنبھل کر گویا ہوا حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے جس طرح تمام چیزوں کو ایک ریدم کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور آداد و شمار کی درستگی کی ہے اس نے ساری تحریر کی شکل ہی تبدیل کر دی ہے ورنہ کل میں جتنی ڈسٹرپ تھی کبھی اتنے اندہ طریقے سے اس کو نہیں لکھ سکتی تھی وہ کیبن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بڑی صاف گوئی سے بتا رہی تھی آپ نے جس کام کے لئے مجھے کہا تھا میں نے وہ ہی کیا ہے آپ لیز اس پر سے میرا نام ہٹا دے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس نے اپنے دل کے اندر برپا ہوتے ارتیاش سے گبرا کر قدرے روکے انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی بہت عجیب ہیں آپ ورنہ لوگ تو اس بات پر مرنے مرانے پر اتر آتے ہیں کہ ان کی ہلکی سی محنت بھی کیوں کسی اور کے خاتے میں جائے آئیم سوری میرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اس نے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے وارسی صاحب کو اپنا نام اس پر سے ہٹانے کو کہہ دیا تھا اس کے دو ٹوک اور حتمی انداز پر مانور نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ اسے کوئی بھی کام کہنے سے محتاط ہو گئی تھی اس کا اندازہ اس دن اسے ملیہ کو اپنا آرٹیکل دیتے ہوئے دیکھ کر ہو گیا تھا یار تم اپنی ساتھ سے پوچھو کہ ان کو مسئلہ کیا ہے نہ تمہیں جوب چھوڑنے دیتی ہیں نہ ڈھنگ سے جوب کرنے دے رہی ہیں اور تیسرے دن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آخر تمہیں کیوں آفس میں تنگ کیا جاتا ہے باقی دو بہویں کیا وہ نمائش میں رکھنے کے لئے لائی ہیں ملیہ جنجلا کر قدر بلند آواز میں بول گئی تھی یار مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ذرا سسر میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کراچی فون کھڑکا دیتی ہیں اور وہ صاحب مجھ پر گرجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ کا خیال نہیں رکھتی گھر میں بھی کمپیوٹر کے پاس بھی جاتی ہوں تو ان کو خفقان ہونے لگتا ہے مجھے تو خود سمجھ نہیں آری کہ اپنا آفس کا کام کب کروں اس کی آواز کی سنجید کی میں اب رنجید کی کانسر غالب آ گیا تھا حارس نے جنجلا کر ان چھوٹے چھوٹے تیرپے نمہ کے ابنوں کو دیکھا جہاں کسی کی بھی پرائیویسی قائم نہیں رہ سکتی تھی اتنا ہی امہ کا غم ہے تو مصوف خود کیوں نہیں جوب چھوڑ کر کراچی سے اسلام آباد آ جاتے تمہیں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں کل بھی راشد صاحب خفا ہو کر کہہ رہے تھے کہ مانور کی شادی کے بعد کارکردی کی پچاس فیصد کم ہو گئی ہے اوپر سے تمہاری آئی دن کی فل اور ہاف دے کی چھوٹیوں نے ان کا موڈ آف کر رکھا ہے تمہیں تو پتہ ہے یار کہ پرائیویٹ جوب میں اس طرح کی چیزوں کا لوگ زیادہ دیر تک لحاظ نہیں کرتے ملیہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی بس یار عجیب سے سیٹویشن میں فز گئی ہوں نانو امریکہ چلی گئی ہے وہاں بھی نہیں جا سکتی نہ جوب سے مزید چھوٹی لے سکتی ہوں میاں صاحب نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میری تنخواہ کے بغیر گھر نہیں چل سکتا اس لئے جوب چھوڑنے کا خیال دوبارہ کبھی ذہن میں لانا بھی نہیں ورنہ میرا تو شادی کے بعد گرداری کے ساتھ ساتھ ملازمت کر کے کل ہو کے بیل بننے کا کوئی رادہ نہیں ہے مانور کے انداز میں تھکن ہی تھکن تھی لو یہ اچھی کہیں مصوف نے شادی سے پہلے کیسے گھر چلا رہے تھے جناب ملیہ کوئی اگدم ہی غصہ آ گیا تھا پتہ نہیں یار کیسے چلا رہے تھے لیکن اب تو لگتا ہے جیسے میری جوب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا پچھلے ماں بھی بجلی گیس کے بل میرے ذمہ ڈال دیے گئے تھے اس دفعہ پتہ نہیں کیا کریں گے وہ بھی آج شاید خاصی افسردہ تھی اس لئے تلقی برے انداز میں ہسی تھی تمہارا دماغ ٹھیک ہے صاف انکار کر دو یہ شوہروں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں بیوی کے گندوں پر منتقل کر کے خود چین کی بانسری بجاتے ہیں ملیہ کے انداز میں سختی ادائی تھی جبکہ اس کی بات پر وہ استعزائیہ انداز میں ہنس رہی تھی یار کون سی احمقوں کی جنت میں رہتی ہو تم خود بتاؤ امانداری سے بھلا بندہ ایسے کیسے ٹکا سا جواب دے سکتا ہے میرے جیسا بندہ تو ہرگز نہیں ٹھیک ہے پھر اپنی اسی مروت کے ہاتھوں تنگ ہوتی رہنا کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ماں بیٹا تمہیں ریلیکس ہونے دیں گے ملیہ نے جنجلا کر کہا تھا ان کی باتوں سے حارس کا دل دکھ اور انجید کی کے احساس سے بوجل ہو گیا تھا اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کے تھکے تھکے چہرے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے صرف اللہ ہی اپنے بندوں کو آسانیہ دے سکتا ہے یہ انسانوں کی ظرف کی بات نہیں ان کا بس چلے تو سانس بھی گن کر لینے دیں باقی اپنے حصے کی دکھ کی فصل تو خود کاٹنا پڑتی ہے مجھے تو بچپند سے اس کا تجربہ ہے خیر یار سوری میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا تھا دفعہ کرو اچھی سی چائے منگواو مل کر پیتے ہیں وہ زبردستی کے بشاش انداز میں بولی تھی تم کبھی نہیں صدر سکتی یاد رکھنا کہ اپنے حق کے لئے خود جنگ لڑنا پڑتی ہے ورنہ کوئی ہمسائے سے آ کر آپ کے لئے نہیں لڑتا ملیہ نے اٹھتے اٹھتے سے ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی یار چھوڑو ان جنگوں کو مجھے تو ویسے بھی لڑائی کا سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے میں نے تو ان جنگوں سے بچنے کے لئے کبھی اس جیسے مضمون کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا بہت برا لگتا تھا یہ مضمون وہ بے پروائی سے ہاتھ جاڑ رہی تھی جبکہ ملیہ بھی اس سے مایوس ہو کر اب کھڑی ہوئی تھی وہ دونوں اب کانفرنس روم کی طرف جا رہی تھی وہ دو دن سے پھر غیر حاضر تھی اور راشد صاحب کا پارا اسمان کو چھو رہا تھا اس نے کسی انٹرویو کے لئے جانا تھا لیکن کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے آفس نہیں آ سکی تھی وہ اور حماد انٹرویو تو کر آئے تھے لیکن راشد صاحب اس دفعہ اس سے کوئی بھی ریایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے ان کے مزاج کی برہمی اس دن ایڈیٹوریل والوں کی میٹنگ میں عروج پر تھی جو انہوں نے خصوصا انگلیس ایکشن کی کلاس لینے کے لئے منعقد کی تھی رسمی سی گفتگو کے بعد وہ انتہائی سخت انداز میں کہہ رہے تھے کسی بھی کامیابی کو حاصل کر لینا میرے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں مشکل کام یہ ہے کہ آپ اسی ریپوٹیشن کو برقرار کیسے رکھتے ہیں یاد رکھیں کہ کسی بھی اورگنائزیشن میں آپ کا قدر آپ کی محنت اور قابلیت سے ہوتا ہے ادارے آپ کی محنت کے بل پر ہی چلتے ہیں اور آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی آپ کے مقام کا تعیون ہوتا ہے راشد صاحب نے بطور خاص مانور کی طرف جتائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا مانور نے بیٹھے بیٹھے خفت برے انداز سے پہلو بدلا تھا سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھی راشد صاحب نے ادھر ادھر گھماں پھیرا کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈیریکٹ مانور سے کہا تھا ہاں جی مانور اب آپ کی کیا ارادے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جوب کے بارے میں سیریس لی سوچیں اگر آپ گھر اور ملازمت میں توازن نہیں رکھ پا رہی تو آپ کو سنجیدہ ہو کر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ آئی دن کے چھوٹیوں کے اب مزید کوئی گنجائش نہیں نکلتی آپ کو فیور دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے باقی لوگوں کو بھی دینا ہوگا راشد صاحب کی بدلہ حاضی پر مانور کا مو سرخ ہو گیا تھا برے مجمع میں بیزتی کا احساس ہی اتنا شدید تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے تھے جن کو چھپانے کے لیے اس نے سر نیچے کر لیا تھا وہاں موجود اس کے باقی کولیکس کو بھی اپنے باز کی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی تھی کوئی بھی ادارہ اپنے اصول و زوابط پر عمل کر کے ہی اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے اگر اپنے ہی قوانین کی ہم خود دجیوں اڑانے لگیں تو پھر زوال کے موسم کو آنے میں دیر نہیں لگتی وہ مزید اب اس موضوع پر بے تکان بول رہے تھے باقی سب لوگ سر جکائن کی تلق مگر سچی باتوں کو حضم کرنے کا دشوار کن مرحلہ دشوار کن طریقے سے ہی عبور کر رہے تھے میٹنگ پورے دو گھنٹے جاری رہی تھی راشد صاحب کا لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے ٹھیک کہا ہے کسی نے اختیار کسی بھی انسان کو بے اختیار کر دیتا ہے اور یہ بات راشد صاحب پر بلکل فیڈ بیٹھتی ہے راشد صاحب کی میٹنگ روم سے نکلتے ہی ملیہ بری طرح پھٹ پڑی تھی بہت غلط بات کی ہے سر نے انہیں وہ وقت بھول گیا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ملیہ میٹینرٹی لیف پر تھی تب انگلیس سیکشن کا سارا کام ہی مانور نے کیا تھا ہمات کو بھی سخت برا لگا تھا کہ انہوں نے پوری میٹنگ میں بس مانور کو ہی آڑے ہاتھوں لے کر خوب رکے دا تھا وہ بیچاری بلکل چپ رہی تھی اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ایسی ہی میٹنگ میں وہ اسے اور اس کے کام کو گھنٹوں سراتے تھے اس کے علاوہ ابھی تو بے شمار مواقع پر مانور گدوں کی طرح چار چار بندوں کا کام کرتی تھی اب دیکھو کیسے بد لحاظ ہو گئے ہیں ذرا بھی نام کو مرابط نہیں ان میں ملیہ نے جک سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے ایک تفاہ پھر بڑاس نگالی تھی اس وقت وہ چاروں ہی میٹنگ روم میں تھے ہاریس بلکل خاموش تھا اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کیا کہے اٹس اوکے یار راشد صاحب غلط نہیں کہہ رہے پچھلے دو تین ماہ سے وہ میرا کافی لحاظ کر چکے ہیں انہوں نے اپنا میکزین بھی تو چلانا ہے نا وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر وہ مشکل مسکرائی تھی کیوں کیا ہوا ہے ان کے میکزین کو ہمیشہ وقت پر ہی تو نکلتا رہا ہے ہر وقت ڈیڈ لائن کا سر پر ہوا سوار کر رکھا ہے اب کیا ہم ایک مہینے میں دو دفعہ میکزین نکالنا شروع کر دیں ملیحہ کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا بس ایسے ہی دماغ کے خرابی ہے اور کچھ نہیں ورنہ پچھلے دو ماہ سے بھی میکزین اپنے وقت پر ہی پرنٹ ہونے کے لئے گیا ہے خیل چھوڑو اس بات کو مانور زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہماد نے ہلکے پھل کے انداز میں کہا تو وہ جبرل مسکرائی دی مس مانور میرے لائک جب بھی کوئی کام ہو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں ہارس نے بڑے نبتلے انداز میں کہا تھا وہ اس کے محتاط انداز پر کھل کر مسکرائی تھی اس کے بولنے سے پہلے ہی ہماد بول پڑا تھا اوئیے بی بی مس نہیں مسز بن چکی ہیں تمہیں کیوں بول جاتا ہے یہ سارا فساد ان کے مسز بننے کے بعد ہی شروع ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے تو محترمہ ہم سب کے کام بھی نبتا دیا کرتی تھی ان کے شادی کے بعد ہم تو خود بھی بہت دکھی ہیں سارا کام خود کرنا پڑتا ہے بہت فضول ہو ہماد تم وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی ان تینوں نے سکون کی سانس لی وہ اب کچھ پر سکون نظر آ رہی تھی تینکیو ہارس آپ سب لوگوں کی محبت کی وجہ سے تو میں یہاں ہوں ورنہ میری اتنے سال کے سروس میں یہ پہلی دفعہ راشد صاحب مجھ پر برہم ہوئے ہیں اور یہ سب میری اپنی کوتائی کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں وہ خاصے مضبط مزاج کی حامل لڑکی تھی اس بات کا ہارس کو اب یہ بھی اندازہ ہوا تھا ہارس سمیت سب نے بڑی رشک بڑی نظروں سے اس سے دیکھا تھا وہ اب بلکل نارمل انداز میں سب کے ساتھ مغفتگو تھی اگلا پورا ہفتہ وہ بلکل باقائدی کے ساتھ آفیس آتی رہی راشد صاحب کا مزاج جو سوا نیزے پر تھا اب بلکل نارمل ہو گیا تھا جس کے بعد وہ خاصی ریلیکس تھی اس دن ٹینٹین پلاننگ کی میٹنگ تھی جب ہمات نے بتایا کہ مانور چھوٹی پر ہے کیونکہ اس کے میاں صاحب کراچی سے چھوٹی پر آئے ہوئے ہیں اس کی اطلاع پر حارس کے حساب نہ جانے کیوں تن سے گئے تھے اشتیال غصہ بے بسی پتہ نہیں کون کون سے جذبات امڑ امڑ کر آ رہے تھے اگلے دو دن وہ غیر حاضر رہی تھی تیسرے دن جب وہ آفس آئی تو اس کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی وہ حد درجہ پس مردہ دکھائی دی رہی تھی یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ ابھی ابھی ملیہہ کے کیبن میں آئی تھی جو اس کی حالت دیکھ کر چونگ گئی تھی بس یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے فلو ہو رہا تھا تم یہ بتاؤ راشد صاحب گرجے برسے تو نہیں اس کی رنجیت کی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی حارس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جس کی پوشت اس کی جانب تھی وہ خاصے ڈھیلے ڈالے انداز میں کھڑی تھی سیاہ سوٹ میں وہ کوئی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی تمہاری قسمت اچھی تھی راشد صاحب بھی آج ہی اپنے گاؤں سے واپس آئے ہیں ان کی والدہ بیمار تھی انہوں نے تمہارا شاندار سا آرٹیکل پڑا توہ شش کر بیٹھے ابھی سارے آفس کے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ کر گئے ہیں ملیہہ نے خوشگوار انداز میں اطلاع دی میرا آرٹیکل کون سا وہ زبردست چونکی تھی اس کے انداز میں اس قدر حیرت تھی کہ حارس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا وہی آرٹیکل جو تم نے انہیں کل گھر سے میل کیا تھا ویسے یار یہ بھی تمہاری حمد ہے جو گھر میں بیٹھ کر بھی کام کر لیا ورنہ ہمارے گھر میں تو میری نندوں اور ساز کی چکھ چکھ سے بندہ ایک لفظ بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا لکھنا تو بہت دور کی بات ہے ملیہ ہنستے ہوئے اسے سرانے ہی تھی میرا آرٹیکل وہ کچھ توقف کے بعد چونکی اور بے ساختہ مڑ کر حارس کو دیکھا جس کے آنکھوں میں ایک ہلکی سی التجا تھی اسے ساری بات سمجھ میں آگئی تھی وہ دانستہ خاموش رہی حارس مجھے اپنے فیچر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کیا آپ میٹنگ روم میں آئیں گے وہ اس کے سنجیدہ انداز پر گھڑ بڑھا کر فوراں ہی کھڑا ہو گیا تھا آپ نے میرے نام سے آرٹیکل کیوں لکھا میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی بڑی فرصت کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے برائے راز اس سے پوچھ لیا تھا حارس کو اس کے سنجیدہ لہجے سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکوں سے نظریں چھڑاتے ہوئے حارس نے اپنا خوش گلب و مشکل تر کیا میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انفارم نہیں کر سکا اصل میں میرے پاس آپ کا کانٹیک نمبر نہیں تھا اور کسی اور سے پوچھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا اس کے آنکھوں میں چھپی گہری سنجید کی سے کبرا کر اس نے فوراں وضاحت دی اور اگر راشد صاحب مجھے آتے ہی اپنے آفس میں بلا کر اس آرٹیکل پر گفت شنید شروع کر دیتے اور میں لائلمی کا اظہار کر دیتی تو آپ کو پتا ہے کہ میرے لئے کس قدر عجیب صورتحال بن جاتی وہ پر اعتماد نظروں سے اس پر نظریں جمعی بولی تھی حارس کو اپنا اعتماد فضا میں تحریل ہوتا محسوس ہوا آئم سوری لیکن یقین کریں میری نیت بلکل صاف تھی میں اپنا کام کر چکا تھا اور فارق مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کے آرٹیکل کا موضوع مجھے دلچسپ لگا تمہیں لکھے بغیر نہیں رہ سکا وہ اس سے آنکھیں چورا کر صفائی دے رہا تھا حارس آپ کیسے جنرلسٹ ہیں آپ کو تو ڈھنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا وہ ٹک ٹکی باندے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں بولی حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ سار آتے ہی مجھ پر برسنا شروع کر دیں گے اس لئے آپ نے صرف و صرف مجھے ان کے اطاب سے بچانے کے لئے میرا آرٹیکل اس تاریخ کو دے دیا جس تاریخ کو مجھے پلاننگ کلینڈر کے مطابق دینا تھا وہ سو فیصد درست کہہ رہی تھی حالس چاہتے ہوئے بھی اس کی ترتید نہیں کر سکا کیونکہ حقیقت یہی تھی وہ بالکل کچھ بھی نہیں بول سکا تھا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس کے تھکے تک کے انداز کو دیکھا تھا پتہ نہیں اس نے کندے اچھکائے لیکن میں شاید آپ کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکوں وہ گہری سانس لے کر بولی تھی استراب اور افسرد کی اس کے سارے وجود سے آیا تھی اور وہ اسے چھپانے کی دانستہ کوشش کر بھی نہیں رہی تھی تو میں نے کب آپ سے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے وہ اب انتہائی اعتماد کے ساتھ برائے راست اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا ضروری بھی تو نہیں ہوتا کہ ہر مطالبے کو لفظیں کو پیراہن دیا جائے بہت سی چیزیں آپ کی آنکھیں انداز اور جسمانی ازا کی جمبر سے بھی جلک جاتی ہیں اس نے انتہائی عجیب انداز سے اسے دیکھا تھا جیسے وہ اسے بہت کچھ جتانا چاہ رہی ہو ہاریس گھڑ بڑا سا گیا تھا پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے بگلا کر وضاحت دی تھی نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ اپنا اعتماد اس نازک سی لڑکی کے سامنے متزلزل ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا ہاریس صاحب چیزیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب اسے سمجھنا چاہتے ہیں ورنہ تو کسی کو بے وقوب بنانا بلکل بھی مشکل کام نہیں اور ایسی صورت میں جب اگلی بندہ بھی بے وقوب بننے کو تیار ہو وہ پھر عجیب انداز سے مسکرائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ہاریس نے اپنے دونوں بازو سینے پر بانتے ہوئے دو ٹوک انداز اپنایا میں نے ایسا کب کہا میں تو یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو صاف صاف طریقے سے بتا دیتے ہیں بعض دفعہ آپ کی کسی اچھے مقصد کے لئے بھی گمہ پھرا کر کی جانے والی کوشش اگلے بندے کو ہٹ بھی کر سکتی ہے ہر بندہ اکل مند تھوڑی ہوتا ہے لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ آپ بے وقوب ہرگز نہیں اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہے اور چیزوں کو اسے انداز میں لیتی ہیں جس انداز میں لینا چاہیے ہاریس نے اس کے رنجیدہ چہرے کو گھوڑ سے دیکھتے ہوئے دانستہ خوشگوار انداز اختیار کیا تو وہ اس دفعہ بھی ساختہ مسکرائی آپ کے اندازے خاصے غلط ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آج مجھے ابھی ابھی ہوا ہے وہ آپ کھل کر مسکرہ رہی تھی آپ کی سسرال والے کیسے ہیں ہاریس کے موہ سے اچانک پسلہ تھا وہ اپنی بات پر بری طرح گھڑ بڑھایا آئیم سوری میں کچھ پرسنل ہو گیا اٹھ سوکے ہاریس اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں میں چاہے کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں لیکن سب کو پتا ہے کہ میری کارکردگی کا گراف جو بری طرح نیچے آیا ہے اس کے پیچھے میرے گھریلو مسائل ہی ہیں ہم سب لوگ بہت سالوں سے اکھٹے کام کر رہی ہیں اس لیے سب ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب جہاں تک سسرال والوں کا تعلق ہے تو سب ہی اچھی ہیں بس ایک نالائق بہو سے ان کا واسطہ پڑ گیا ہے جو گھر اور جاب میں دوازن نہیں رکھ پا رہی اس نے بہت سلجے اور نپتلے انداز میں بہت کچھ کہہ دیا تھا چلیں اللہ سب کو آسانیہ دے میرے لائق جب بھی کوئی خدمت ہو آپ مجھے بلا ججہ کہہ سکتی ہیں ہاریس کی بات پر وہ بساختہ ہنسی بس اتنی گزارش ہے کہ جو چیز اندر ہٹلر صاحب کے روم میں بھیجا کریں مجھے کم از کم بتا ضرور دیا کریں کسی دن بے خبری میں میرے ساتھ آپ بھی نہ مارے جائیں میرے ستارے تو ویسے بھی آج کل گردش میں ہیں اس نے بھی ہلکا سا سرخام کر کے اسے اتمنان دلایا تو وہ دونوں باہر نکل گئے کوپی پریس میں جانے کے بعد کچھ دن خاصے سکون سے گزرے تھے ہاریس بھی چار پانچ دن کی چھوٹی لے کر مزفر آباد آ گیا تھا یہاں آ کر سارے ہی زخموں کے ٹانکیں ادھر جاتے تھے اب تو وہاں بھی زندگی روا دوا تھی لیکن آٹھ اکتوبر کے زلزلے میں شہید ہو جانے والے افراد کے باقی گھر والوں کے لئے گویا زندگی ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی یہی حال حارس کا تھا تین دن تو اس کا کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہا تھا ہر طرف یادوں کی ایسی کبریں تھی جنہیں دیکھ کر اور صرف سوچ کر ہی سخم دعائی دینے لگتے تھے چوتھے دن وہ اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک پراپرٹی ڈیلر سے ملا اس کو اپنے گھنڈر گھر کی فروغت کے لئے ابتدائی مراحل تیہ کرنے کو کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اب مصفر آباد سے ہمیشہ کے لئے رابطہ ختم کر لینا چاہتے ہو اس کا کشمیری دوست عبداللہ اداس ہو کر بولا تھا وہ وہیں اس شہر میں اپنی بوڑی ماں کے ساتھ مقیم تھا اس کا باقی خاندان بھی اسی زلزلے کی نظر ہو گیا تھا نہیں یار تمہیں کس نے کہا بھلا اپنی بنیادوں سے کون رابطہ ختم کر سکتا ہے حارس بیبسی سے مسکر آیا تھا پھر تم اس گھر کو فروغت کرنے کے بجائے اسے دوبارہ کیوں نہیں بنواتے کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے دوبارہ یہاں آ کر رہنا عبداللہ نے اسے خلوص دل سے مشورہ دیا تھا اچھی لڑکی کے نام سے اس کے ذہن میں فوراں مانور کا تصور آیا تھا جسے اس نے بڑی بے دردی سے جٹکا تھا یار مجھ سے کون شادی کرے گا کوئی آگا پیچھا نہیں رہا وہ اس تذائیہ انداز سے ہنسا تو عبداللہ نے سخت برا منایا تھا تم کون سی دنیا میں رہتے ہو یار آج کل تو لوگ اکیلے بندے کو خوش ہو کر لڑکی دیتے ہیں کہ سسرال کا جنجٹ نہیں ہوگا پھر تمہارا آگا پیچھا کیوں نہیں ہے مانا کہ سارا گھر یہ زلزلے میں شہید ہو گیا لیکن تمہارے ایک تایا کینیڈا میں مقیم ہے پھر ہم لوگ نہیں ہیں کیا مجھے بتاؤ میں اور بے بے خود تمہارا رشتہ مانگنے جائیں گے عبداللہ کی ناراضی اس کے لئے بڑی فطری سی خوشی کا باعث بنی تھی اس لئے اس نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا سوری یار میرا ہرگز مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا تم میرے بھائیوں جیسے دوست ہو سارا بچپن ساتھ گزرا ہے میں ضرور تمہیں بتاؤں گا فیلحال تو اس گھر کو بیچ کر ایک نیا گھر خریدنے کا ارادہ ہے اب پرانے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتا سب لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد آئیں گے ہر اس کی وضاحت سے عبداللہ کچھ مطمئن نظر آنے لگا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے میں بھی حیران تھا کہ ایک خالص وطن پرست بندہ کیسے اپنی بنیادوں سے کٹ کر دور رہ سکتا ہے وہ عبداللہ کی حیرانی پر مذکر آیا تھا اسے واقعی اپنے علاقے سے محبت نہیں عشق تھا یہاں آ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی اس کی مستقبل کی پلاننگ میں ہمیشہ سے تھا کہ وہ یہی آ کر سیٹ ہوگا وہ پورے پانچ دن کے بعد گھر آیا تو ڈائیوو ٹرمینل سے اسے حماد پک کرنے آیا تھا آج موسم کی تیور خاصے خطرناک تھے بادلوں کے گرجنے کے ساتھ ساتھ بجلی بھی خوب چمک رہی تھی اس وقت شام کے چھے بج رہے تھے ٹرمینل سے باہر نکلتے اس پر باقاعدہ کپ کپی تاری ہو گئی تھی باہر بارش اپنے زوروں پر تھی آج تو حماد بھی خلاف توقع خاصا سنجیدہ تھا اس نے راستے میں کوئی پھل جڑی نہیں چھوڑی تھی تمہارے چہرے پر کیوں بارہ بجے ہوئے ہیں خیر ہے نا کہیں راشد صاحب نے آفیس سے چھٹی تو نہیں کر دی حارس نے حل کے پھل کے انداز میں اس سے چھیڑا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ایک تو تھکن سے چہرہ لٹکا ہوا لگ رہا ہے پھر صبح سے عجیب سی ٹنشن ہے سارا دن کورٹ میں گزرا اس لیے سارا دن کی خجل خواری کی وجہ سے چہرے پر نوست برس رہی ہے حماد نے باقاعدہ مو کھول کر جمائی لیتے ہوئے وضاحت کی میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مجھے پک کرنے مت آؤ جی الیون سیکٹر سے یہاں پنڈ دی آنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اوپر سے اس روٹ میں ٹریفک بھی تو اتنا ہے حارس کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس سے دیکھا اور تنزیہ انداز میں کہا خدا کے واسطے یار یہ اپنا مراوت نامہ بند کر دو ایک سر میں درد نہیں ہے وہ تمہاری اس قسم کی بقواس سے شروع ہو جائے گا ہزار دفعہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو مجھے بڑی سخت قسم کی بدحضمی ہونے لگتی ہے اچھا نہیں کرتا تم یہ بتاؤ کہ کوٹ کے اس چکر میں گھنگتے رہے ہو حارس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ہماد کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے وہ اب خاصہ تبکر بولا تھا یار ہمارے معاشرے میں جتنا ظلم ایک عورت عورت پر کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا ہوگا شادی بیعہ کو ان عورتوں نے مسئلہ کشمیر بنا رکھا ہے پہلے شادی نہ ہونے پر لڑکی کو ٹوچر کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی نولے لنگرے کے ساتھ بیعہ دیتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ چاہے صبح شام جوتے کھاؤ لیکن بسنا تم نے میاں کے گھری ہے کیا مطلب یہ تم نے کیا عورتوں کے حقوق کی تنظیم بنا لی ہے میری غیرموجودگی میں حارس نے سخت حیرت سے اس کا ہر درجہ تپا ہوا چہرہ دیکھا تھا یار جب ایک ہی سنف کے لوگ ظالم بھی ہوں اور مظلوم بھی وہاں حقوق کی جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے ویسے بھی شریف عورتوں کو ہی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں برنا اگر کوئی ہٹلر ٹائپ دھا پا کرنے والی خاتون ہو اس سے تو ویسے ہی سارا خاندان ڈرتا ہے اور کوئی اسے چھڑنے کی غلطی نہیں کرتا لڑکیوں کی قوم کو بزدل ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہمار نے گاڑی کا وائپر آن کرتے ہوئے بڑی سنجیر کی سے کہا یہ کس کی بزدلی نے آپ کو اتنا سیخ پا کر رکھا ہے کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ حارس نے تنظیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا جو بڑی توجہ سے تیز بارش میں بڑی مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا یار کس پر سیخ پا ہونا چاہیے میری زندگی میں خاندان کی خواتین کے علاوہ صرف چن کے چھ سات خواتین ہیں جن میں مانور اور اس کی نانو سرف ایرست ہیں جن نے ساری دنیا میں اعتبار کرنے کے لئے صرف میں ہی ملتا ہوں بس پچھلے دو تین دن سے مانور اور نانو نے دماغ خراب کر رکھا ہے مجھے نانو سے اس قدر بے مروتی کی توقع ہرگز نہیں تھی اس نے ایک سردہ برکت تفصیل سے بتایا اس کی بات پر حارس بری طرح چونکہ تھا اس علم ہی نہیں تھا کہ مانور کی نانو پاکستان آ چکی تھی مانور کی نانو کب آئی پاکستان اس نے تاجب سے پوچھا وہ تو شاید اب بھی نہ آتی مگر مانور کے سسرال والے اسے گھر سے نہ نکال دیتے تین دن وہ ملیہ کے گھر رہی بچاری کل ہی نانو صاحبہ پاکستان پہنچی ہیں تب سے ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی ہیں کہ جیسے بھی حالات ہیں بس اپنے گھر میں گزارا کرو حماد نے اپنی طرف سے اس کے سر پر بم بھی تو پھوڑا تھا ایک لمحے کو وہ ششدہ رہ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس خبر پر کس طرح ریئیکٹ کرے تھوڑا سا سنبھل کر اس نے پوچھا لیکن اس کے سسرال والوں نے کیوں اسے گھر سے نکالا حارس کو سن کر اتنی تکلیف ہوئی تھی تو جس پر بیٹی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا دل کی رگوں میں درد الچ رہا تھا یار دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا پچھلے ایک ماہ سے اسے تنگ کر رہے تھے کہ تمہاری نانو کا جو آئی ایٹ والا بنگلہ ہے وہ خالی ہے ان سے کہو کہ وہ تمہارے نام کر دیں تو پھر ہم سب وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں ہماد کی بات پر حارس کو جھٹکا لگا تھا جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا مانور اس مطالبے کو نظر انداز کیے جا رہی تھی اس کا نام نے ہاتھ غیرت مند میاں کراچی سے آیا ہوا تھا تین دن پہلے جب مانور نے بنگلے کے سلسلے میں اپنی نانوں سے بات کرنے کے سلسلے میں معذرت کر لی تو اس نے تیش میں آ کر ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا اندازہ کرو اس گھٹیاں شخص کی ذہنیت کا اس کا رات گیارہ بجے ملیحہ کو فون آیا جو وہ کسی پی سی او سے کر رہی تھی تب جا کر وہ اپنے میاں کے ساتھ اسے لے کر آئی بہت بری حالت تھی اس بیچاری کی ہماد کے غصے پر اب رنجید کی غالب آ گئی تھی یہ تو بہت ہی چیپ حرکت کی ہے اس کی میاں نے حارس نے اپنے اندر اٹھتی ہوئی اشتیال کی لہر کو بمشکل دباتے ہوئے کہا تھا اب نانو کیا کہتی ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے مجھے کل بھی بلوایا تھا کہ اس گھر کو مانور کے نام کروانے کے سلسلے کے کاغذات تیار کرواؤ جبکہ مانور ایسا ہرگز نہیں چاہتی ہماد نے کھل کر بتایا اس کی گاڑی فیض آبائی ایڈ سیکٹر کی طرف روان دوان تھی بارش کی تندی اور تیزی میں کمی آ گئی تھی اور اندیرہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا یہ کیا ہم مانور کے گھر جا رہی ہیں اس نے جانے پہچانے راستوں پر گاڑی کو روان دوان دیکھ کر کہا تھا ہر اس کو آج سے ساتھ آٹھ ماہ پہلے کی سرد شام یاد آ گئی تھی وہ شام جس کے اندیرے اس کی ساری زندگی پر محیط ہو گئے تھے ہاں یار کچھ ڈاکومنٹس پر مانور کے سائن لینے ہیں اس کی سوالیاں نظروں پر ہماد نے فوراں وضاحت دی تو وہ خاموش ہو گیا وہ نہ جانے کیوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ اب ناغزیر ہو چکا تھا جب گاڑی ان کے آتشی گلابی بوگن ویلیا پولوں سے ڈکے منگلے میں داخل ہوئی تو ماہول میں عجیب سی سوگواریات اور اداسی چھائی ہوئی تھی بارش روک گئی تھی وہ دونوں گاڑی سے اترے تو ہارس کو بے اختیار وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے پہلی دفعہ اس برامدے میں ہنستی مسکراتی اور زندگی سے برپور مانور کو دیکھا تھا لیکن دس منٹ بعد نانو کے ساتھ اندر آتی مانور کو دیکھ کر ہارس کو دشکہ لگا تھا سیاہ شال کو اچھی طرح لپیٹے انتہائی رنجیدہ اور شدتے گئیہ سے سوجی ہوئی آنکھوں سے ہارس اور حماد دونوں نے ہی نظر چھوڑائی تھی ساتھی بادامی رنگ کے سوٹ میں پشمینہ شال اچھی طرح لپیٹے نانو بھی خاصی خاموش خاموش سے تھی نانو یہ کچھ ڈاکومنٹس پر مانور کے سائن کروانے تھے میں نے سوچا کہ کل پھر آفیس سے چھوٹی کر کے یہ کام نبٹائی دوں حماد نے دانستہ حل کے پل کے انداز میں کہا اس کی بات پر مانور نے شکایتی سے ایک نگاہ نانو پر ڈالی ضرور لیکن وہ خاموش رہی وہ اب سر جگائے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی جزاک اللہ اور تم کیسے ہو بچے بہت عرصے کے بعد چکر لگایا نانو اب مکمل طور پر ہارس کی طرف متوجہ تھی جو اس وقت انتہائی مسترب انداز میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دوہ بن کے فضاء میں تحلیل ہو جائے مانور کی استغواریہ توریس کا حلیہ اسے عذیت دے رہا تھا بس نانو مانور کی شادی کے بعد اب فوراں امریکہ چلی گئی اس کے بعد اب آئی ہیں تو ملاقات ہو رہی ہے اس نے بڑھ باری سے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر ملازموں کو چائے کی ہدایت کرنے لگی نانو آپ حماد بیچارے کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ یہ سارے ڈاکومنٹ دوبارہ تیار کروانے ہوں گے کمری کی خاموشی کو مانور کی جنبش بری آواز نے توڑا تھا اس کے آنکھوں اور لیجے میں تلخی تلخی تھی اس کی بات پر نانو کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا تھا جبکہ ہارس اور حماد نے انتہائی تعاجب اور بے یقینی سے مانور کے تنزیہ انداز کو دیکھا وہ کبھی اس اسٹائل میں بات کرنے کی عادی نہیں تھی کیا ہوا نانو حماد نے سخت حیرت سے ان کے چہرے پر پھیلا ہوا فیکا پند دیکھا تھا وہ دانستہ خاموش رہی تھی حماد اور حارس دونوں کو ہی بے چینی ہوئی تھی نانو کا ہمیشہ انہوں نے دبنگ سے انداز ہی دیکھا تھا لیکن وہ اس وقت کسی ہارے و لشکر کا حصہ لگ رہی تھی نانو کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بتائیں کہ ان کے چہیتے دامات کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ تو آسانی سے بنگلہ اپنی بیٹی کے نام کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اب محصوف نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ مانور کے نہیں ان کے اپنے نام پر ہوگا ظاہر ہے کہ محصوف نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے ان کی ساتھ پوچھتوں پر احسان جو کیا ہے مانور بولی نہیں پھنکاری تھی کمرے میں ایک دم ہی ایک بوجل سا سناٹا پھیل گیا ہماد نے سخت بے یقینی سے پہلے مانور اور اس کے بعد پھر نانو کا خاموش خیف زیادہ چہرہ دیکھا تھا ان دونوں کی خاموشی معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی تھی نانو اس بندے کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا بنگلہ اس کے نام کس خوشی میں کیا جائے وہ اپنے حواسوں میں ہے کی نہیں ہماد اس مطالبے پر بری طرح مشتعل ہوا تھا ہماد دماغ اس کا نہیں میرا خراب ہے وہ کل نانو میرے اندر ہی گھر بسانے کی اہلیت نہیں اس نے سخت شکایتی نظروں سے نانو کی طرف دیکھا تھا ہماد تم نے مانور کا اندازہ گفتگو دیکھا ہے میں نے بھلا اس طرح سے اس کی تربیت کی تھی ایک تو اس کی پریشانی میں امریکہ سے بھاگی چلی آئی ہوں آگے سے سابزادی کے مزاجی نہیں مل رہے وہ تو چلو خیر پرائی اولاد ہے اس سے کیا گلا لیکن یہ سابزادی ہی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہی نانو کی بات پر انہیں اندازہ ہوا کہ دونوں کے تعلقات خاصے کشیدہ تھے مانور ان سے حد درجہ بدگمان تھی تو نانو کو بھی اس سے بہت سے گلے تھے وہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالتا اور ملیہہ کے میاں آپ سے صاف صاف یہ نہ کہتے کہ ہم لوگ جوان لڑکی کے زمداری نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے بالکل بھی پاکستان نہیں آنا تھا آپ تو مجھے ان لالچی اور خودگرد لوگوں کے ہاتھ تھما کر ایسے باگین جیسے میں آپ کی سگی اولاد کی اولاد نہیں بلکہ لے پالک تھی میری ماما زندہ ہوتی تمہیں دیکھتی کہ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جاتی مانور ان سے سخت ناراض تھی اس ناراضگی میں بدگمانی کا انصر غالب تھا لو دیکھو بھلا ساری زندگی کلیجے سے لگا کر رکھا پڑھایا لکھایا بہو اور بیٹے کی خبگی سہی اور ایک کال پر اتنا لمبا سفر کر کے بھاگی آئی ہوں تب بھی اسے بوڑی نانی کی محبت اور قلوس پر شک ہے نانوں کی آنکوں میں آنسو آگئے تھے اس جذباتی ماحول کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بوکھلا گئے تھے ایسی صورتحال کا تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کیا ہو گئے مانور تمہیں کیوں ایسی بچکانہ باتیں کر رہی ہو حماد کا زور بس اسی پر چل سکتا تھا اس لئے اس نے پہلے ایسی کی کلاس دی تھی حماد تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہوا ہے تم خود بتاؤ کہ اس شادی نے مجھے تماشا نہیں بنا دیا ایک لمحے کو سکون حاصل نہیں ان لالچی لوگوں کی نیت بھرنے کا نام نہیں لے رہی میری ساری جلوی سیل کر کے محصوف گاڑی لے چکے ہیں سارا بینک بیلنس زیرو کر دیا ہے پورے گھر کی زمداری مجھ پر ڈال دی ہے چلو یہ سب بھی ٹھیک سہی لیکن مجھے دن راز ذہنی ٹینشن تو نہ دے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بے تہاشہ عذیت برے انداز سے کہہ رہی تھی میرے لئے تو ڈوب مر جانے کا مقام ہے میری گھرے لو شادی شدہ زندگی کو لوگ آفس میں ہنس ہنس کر ڈسکس کرتے ہیں راشت صاحب نے بری میٹنگ میں سب کے سامنے کہہ دیا اور اس پر اکتفاہ نہیں کیا پھر مجھے آفس میں بلا کر پوچھا کہ آپ کے میاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس میں کیوں فون کرتے ہیں جس دن اس بندے نے دکے مار مار کر مجھے گھر سے نکالا آس پاس کوٹھیوں کے چوکیداروں نے مفت میں یہ تماشا دیکھا اس کے بعد ملیہ اور اس کے میاں مجھے لینے آئے تو ملیہ کے میاں اور سسرال والوں نے کریت کر مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی بنگلی کی ملکیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے یا نرون خانہ کوئی اور بات ہے اس کے لہجے میں چھوپی شرمندگی کوفت اور انجیدگی اب ڈکی چھوپی نہیں تھی اس کمرے کے سب ہی مکینوں نے ایک دوسرے سے نظریں چھوٹائی تھی میرے عصاب پر سوار ہو کر ان لوگوں نے میری ساری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اب ذہنی کام کر ہی نہیں سکتی ہر روز ایک نیا ڈراما تیار ہوتا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا نانو آپ ان لوگوں سے صاف صاف بات کریں کہ گھر صرف مانور کے نام ہی ہوگا آپ ان کے بیٹے کے نام ہرگز نہیں کریں گی پھر دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیا علاہ عمل تیار کرتے ہیں حماد نے انتہائی سنجید کی سے دوٹوک کا انداز میں کہا میرا تو خیال تھا بیٹا یہ گھر ان دونوں کی چیز ہے جس کے نام سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ مخواہز بندے کو ضد دلانے کا کیا فائدہ نانو کے اندازے گفتگو میں مسائلہ کے انصر نمائی تھا ان کی بات پر مانور نے ایک جٹکے سے سر اٹھا کر سخت شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا آپ کی اسی مسائلہ پسندی کو وہ لوگ بزدری سے تشبیح دے کر مزاق اڑاتے ہیں آپ کا وہ جٹکے سے کھڑی ہوئی اور انگلی اٹھا کر بولی لیکن یاد رکھیں نانوں کے کروڑوں کا بنگلہ اپنے نام لکھوا کر جب پھر کسی اور چیز کے لئے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو خدا کی قسم میں کسی دار علمان میں چلی جاؤں گی لیکن مر کر بھی اپنی بیزدتی کروانے ان نالچی لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی اپنی بات مکمل کر کے وہ کسی تیر کی طرح کمرے سے نکلی تھی اس کے کمرے سے جاتے ہی نانوں بے بس انداز سے مسکرائیں بیٹا یہ تو بے وقوف اور نادان ہے سمجھتی ہے کہ مجھے اس کی پریشانی کا اندازہ نہیں حالانکہ مجھے اس کے حالات کب وقوبی پتہ ہے یقین کرو سوچ کر ہی دل پھڑتا ہے میں نے تو اسے ہتیلی کا چھالہ بنا کر پالا تھا لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کی بوڑی نانی میں آپ سکت نہیں اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بدلیں گے اسے سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتی ہوں اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں اس کو گلا ہے کہ میں پاکستان میں کیوں نہیں رہتی تو بیٹا میں شگر اور دل کی مریضہ ہوں اکیلے اتنے بڑے گھر میں کیسے رہوں نانوں کی اپنی مجبوریوں کی فیلس خاصی طویل تھی لیکن نانوں وہ اس طرح اوور رییکٹ کرنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے نا جس نے اتنے صابر سمجھدار اور اچھی لڑکی کو اس طرح سے بولنے پر مجبور کر دیا ہماد کو اس کی باتوں سے سکت دکھ پہنچا تھا اس لئے خود کو اس کے دفاع میں بولنے سے روک نہیں سکا تھا پھر بیٹا اب بتا دو کہ میں کیا کروں نانوں کی بے بسی بھی اروج پر تھی اب بس انتہائی سمجھداری اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ مانور کا گھر خراب نہ ہو جائے کیونکہ جو چیز انسان کی قسمت میں لکھی ہو وہ ہو کر رہتی ہے ابھی فوراں گھر اس شخص کے نام کرنے کی ضرورت نہیں صرف تیل دیکھیں اور اس کی دھار دیکھیں اپنے رویے میں ان کو کوئی لچک نہ دکھائیں وہ آپ لوگوں کو خواتین سمجھ کر حراسہ کر رہا ہے آپ کے دو ٹوک انداز پر اگر اکل مند ہوئے تو سمجھ جائیں گے ہماد نے خلوص دل سے انہیں مشورہ دیا تھا حارث بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اس نے کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا اسے پہلی دفعہ ان خواتین کی ببسی کا اندازہ ہوا تھا اور اگر وہ لوگ تہش میں آگئے تو نانو کو سو ترہ کے اندیشے لاحق تھے لیو اٹ نانو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ تعلق ختم کر دیں گے نا تو کر دیں ہماد کے صاف کو انداز پر نانو دہل سی ہو گئی استغفراللہ بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو کیا بنے گا پھر اس بچی کا پہلے تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ کوئی بچی ہے وہ ماشاءاللہ پڑی لکھی سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہے اسے ایسے دولے لنگنے تعلق کی کوئی ضرورت نہیں وہ ویسے بھی اس گھر میں خوش نہیں آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور یہ تلق حقیقت بھی مان لیں کہ ابھی تو بنگلہ آپ کے نام پر تھا جو آپ معنور کے نام کروارہی ہیں کل کو کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے تو کیا آپ پوری کر دیں گی پھر کیا کریں گی اس لئے بہتر یہی ہے کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے حماد اس قدر تلق انداز کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے اس بات کا اندازہ حارس کو ابھی بھی ہوا تھا پھر کیا بنے گا معنور کا نانوں کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو حارس اور حماد دونوں کو ہی ان پر رحم آیا تھا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ معنور آپ کی نہیں میری ذمہ داری ہوگی وہ سو فیصد برپور اعتماد کے ساتھ مزید کہہ رہا تھا مجھے معنور اپنی بینوں کی طرح عزیز ہے میرا چھوٹا بھائی میڈیکل کے آخری سال میں ہے وہ شاید معنور سے ایک آتھ سال عمر میں چھوٹا ہو لیکن ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر وہ لوگ صرف اس ناجائز مطالبے کی بنا پر معنور کو چھوڑتے ہیں تو جس دن معنور کی عدد ختم ہوں گی اس سے اگلے دن ہم لوگ اس سے لے جائیں گے آپ بتائیں آپ کو منظور ہے ہمات کی دل کی سچائی اس کے چہرے اور لہجے سے ساو چلک رہی تھی اس کی بات پر حارس کچھ پیچین ہوا اس نے بلا ارادہ پہلو بدل کر نانوں کا حق کا بکا چہرہ دیکھا تھا جس پر اتمنان کے رنگ آہستہ آہستہ واپس آ رہے تھے واپسی کے سفر میں وہ دونوں بلکل خاموش تھے ہمات کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ حارس کے دل میں کوئی دو کھنگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہا تھا اس نے خلوص دل سے اس لڑکی کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے لئے وہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ پورا ایک ہفتہ آفس نہیں آئی تھی اور اس دفعہ خلاف توقع راشر صاحب نے خود اسے چھوٹی دی تھی اس نے اپنا سارا کام گھر بیٹھ کر ہی نپٹایا تھا ہمات اس سے پتا چلا تھا کہ نانوں کے انکار پر اس کا میاں خاصت چراغ پا ہوا تھا اس نے مانور کو گھر لے کر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور خود واپس کراچی چلا گیا تھا مانور اب پچھلے دو ماہ سے اپنی نانوں کے پاس ہی تھی اس نے ملیہ کے کیبن میں بھی آنا چھوٹ دیا تھا اس کی وجہ بھی ایک دن حارس کو اچانک ہی پتا چلی تھی جب حیرہ کے استفسار پر ملیہ نے خبزدہ لہچے میں بتایا تھا یار میں کیا کروں مجھے مانور سے سخت شرمندگی ہے اس بیچاری کو میری نندو اور ساس نے بگو بگو کر باتیں سنائی تھی ایک تو وہ پہلے ہی سخت پریشانی کا شکارتی اوپر سے میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہہ رہی تھی کہ گھر بسانے کے لیے عورت کو اپنا دل ماننا پڑتا ہے تب جا کر گھر بستے ہیں لیکن آج کل کی نوجوان نسل میں قوتیں برداشتی نہیں اس نے دو دن میرے گھر عذاب کے کاٹے تھے اوہ سو سیڈ یار اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں تم نے تو ان سے نہیں کہا تھا نا ہیرہ نے اس سے تسلی دی ہاں یار میں نے تو نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر فوراں مانور کو فون کھڑکا کے خوب سنائی کہ تم اپنا گھر خراب کر رہی ہو آپ الٹا ان کی بہو کو بھی پٹیا پڑھا کر گمرا کر رہی ہو حالانکہ اس بیچاری کے فرشتوں کو بھی ہمارے گھر کے مسئلے کا علم نہیں اس نے تو مجھ سے ذکر تک نہیں کیا لیکن میری ناند نے ہی ایک دن اپنی امہ کا یہ کارنامہ فقریہ انداز سے سنایا تو میں نے تو پہنوں سے جان نکل گئی پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھ سے باتشیت کم کیوں کر دی ہے ملیہ نے انتہائی افسردگی سے بتایا تو ہیرہ کو بھی دچکہ سا لگا یار تمہاری ساز پاگل تو نہیں پتہ نہیں یار لیکن ہم سب کو پاگل بہت اچھی طرح سے بنا جاتی ہے ملیہ ترخی سے ہنسی تو ہارس نے تاثر بری نظروں سے سامنے کیابن میں اپنے کمپیوٹر پر مصروف مانور کو دیکھا کیا بنا مانور کے مسئلے کا اس کی نانا کو بھی لگتا ہے اپنا بنگلہ اپنی نماسی سے زیادہ عزیز ہے ہیرہ کی بات پر ہارس کو سخت افسوس ہوا واقعی اس کی گھرے لو زندگی کو لوگ خوب ڈسکس کر رہے تھے نہیں یار وہ اسی خاتون نہیں ہیں بہت نفیس طبیعت کی حامل سمجھدار خاتون ہیں مانور کے میاں کی زد کے آگے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور کہا ہے کہ منگلہ اس کے نام کر دیں گی اب کراچی سے آ رہا ہے وہ کمیرہ انسان ملیہ کی بات پر وہ چونکا اس کا سارا دھیان بڑھ گیا تھا اس سے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا اگلے ہفتے قاتب تقدیر نے کچھ اور ہی اس کی زندگی میں رقم کر رکھا تھا اس کا اندازہ اس سے اس دن آفس آنے کے بعد ہوا تھا پورے آفس میں ایک شور برپتہ سب لوگ کام چھوڑے ایک جگہ اکھڑے تھے ایک دن پہلے کراچی سے اسلام آباد آنے والا بوجہ ائرلائن کا تیارہ خراب موسم کی وجہ سے لینڈنگ سے کچھ منٹ پہلے ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اس وجہ سے سب لوگ اس حادثے کے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھے یار بیچاری مانور اس کی نانوں کا تو بہت ہی برا حال ہے وہ لوگ ان کے گھر گئی تو گھر والوں نے اندر ہی آنے نہیں دیا اس کی ساز جائلوں کی طرح بین کر رہی تھی کہ مانور کی نحست کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے ہیرہ بلند آواز میں سب کو بتا رہی تھی اچھا ہوا مانور کی اس لالچی خاندان سے جان چھوٹ گئی مائرہ تبکر بولی تھی وہ بری طرح ٹھٹکا تھا اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا آزم صاحب ہارس نے دھڑکتے دل سے سرکولیشن کے آزم سے پوچھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا کچھ نہیں کل کے جہاز والے حادثے میں مس مانور کے شوہر بھی وفات پا گئے وہ بھی کراچی سے آ رہے تھے ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے ہم سب لوگ افسوس کے لئے ان کے گھر جانا چاہ رہے تھے لیکن راشد صاحب نے منع کر دیا وہ اور ہماد ادھر ہی گئے ہوئے ہیں آزم کی بات پر ہارس کو ایک لمحے کو آفس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی وہ تقدیر کے اس وار پر حق کا بکہ رہ گیا تھا اس کا دماغ سائن سائن کر رہا تھا راشد صاحب نے ان کے گھر جانے سے منع کیوں کر دیا وہ بہ مشکل بولا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نانوں کی طبیعت خراب ہے اور وہ اسپتال میں ہیں وہ مس مانور عدت میں ہیں اس لئے خواتین میں سے کسی نے جانا ہے تو وہ جائیں آزم نے بہت سلجے ہوئے انداز میں اس سے بتایا کیا ہوا سر آپ کو علم نہیں تھا کیا آزم شاید اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر چونکا تھا نہیں اصل میں کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی سیلفون کل شام پانچ بجے سے بند ہے صبح آن کیا تو چارجنگ ختم تھی اس لئے یہی سوچا تھا کہ آفس جا کر چارج کرتا ہوں اس نے فوراں وضاحت کی اسے یقین تھا کہ کل حماد نے اس سے رابطہ کرنے کی لازمی کوشش کی ہوگی آج صبح سے راشد صاحب اور حماد صاحب اسپتال گئے ہوئے ہیں مس مانور کی نانو کو ہلکا سا انجائنہ اٹیک ہوا ہے اب ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ اسپتال چلے جائیں اور خواتین ان کے گھر آزم نے یوں ہی اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا وہ ہلکا سا سر ہلا کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اس کا دماغ بالکل خالی تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے سیلفون چارجنگ پر لگا کر اس نے بلا ارادہ مانور کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بن جا رہا تھا وہ کچھ دیر تو بیٹھا سوچتا رہا آفیس کے کچھ لوگ اسپتال اور خواتین ان کے گھر کو روانہ ہو چکی تھی اس نے پھر حماد کا نمبر ملایا جو پہلے ہی بیل پر ریسیف کر لیا گیا تھا کہاں چلے گئے تھے یار تم کل سے ایک سو ایک دفعہ تمہارا نمبر ملا چکا ہوں آگے سے تھکا تھکا سا حماد بول رہا تھا سوری یار نمبر بنتا تم بتاؤ کہ نانو کی طبیعت کیسی ہے اس نے ویتابی سے دریافت کیا اب تو کچھ بہتر ہے کل شام سات بجے دونوں کی بکھلائی ہوئی کال آئی تو وہ فوراں پہنچا میں ہی ان دونوں کو اس کے سسرال لے کر پہنچا تھا وہاں تو کرام پر پتا اس کی ساس مانور کو دے کر آپے سے باہر ہو گئی اور ان لوگوں کو گھر کے سین سے ہی واپس بیج دیا گھر پہنچتے ہی نانو کی طبیعت خراب ہو گئی تب سے اسپتال میں ہے حماد نے تفصیل سے بتایا اور مانور کے پاس کون ہے اس نے کچھ ججکتے ہوئے پوچھا تھا مانور کے پاس میری امی اور بہنیں ہیں وہ بیچاری بلکل خاموش شکل سے ایک لفظ نہیں بولی سخت صدمے سے گزر رہی ہے حماد نے تاثب برے انداز میں بتایا ہر اس کو اس کے احساسات کا بہت خوبی اندازہ تھا شام کو وہ اسپتال گیا تو نانو کی حالت کچھ بہتر تھی لیکن وہ حد درجہ مسترب اور بیچین تھی رنجید کی اور دکھ ان کے انگنگ سے آیا ہو رہا تھا وہ بار بار حماد سے مانور کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی اسپتال میں بھی انہیں اسی کی ٹینشن تھی حماد انہیں نرم الفاظ میں تسلی دے رہا تھا مانور کے مامو کو اس حادثے کی اطلاع دے دی کہ نہیں نانو کو خنودگی میں جاتا دیکھ کر حارس نائستگی سے پوچھا تھا ہاں بتا دیا تھا لیکن ان کو فوری طور پر فلائٹ نہیں مل رہی پھر اس کی ممانی کا رویہ بھی عجیب سا تھا وہ اپنی ساز کی طبیعت پوچھنے کے بجائے مجھ سے تنزیہ انداز میں دریافت کر رہی تھی کہ میں کون ہوں امریکہ کال کرنا ضروری تھی کیا مجھے تو ان خاتون کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا حماد کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے مانور کی ممانی کی بے حصی نے کتنا دکھ پہنچ جایا ہے بہت کم دیکھے ہیں حارس کی اچانک کی جانے والی بات نے حماد کو حقیقتا حق کا بقا کر دیا تھا یا اللہ خیر کل رات سے ایک بھی لمحے کو میں نہیں سویا ایسی بہکی بہکی باتیں میں کروں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ تمہیں بیٹے بٹھائی کیا ہوا ہے حماد نے تاج و برے انداز میں جھک کر ہلکے پل کے لہجے میں اس سے پوچھا تھا یار تم جس خلوص نیت سے نانو اور مانور کا خیال رکھ رہے ہو ایسی بے غرص خدمت اور احساس کا جذبہ میں نے پہلی دفعہ کسی میں دیکھا ہے اس نے صاف گوئی سے کہا حماد اس کی بات پر کھل کر ہسا تھا یار میں بندہ محشر ہوں مجھے پلیس فرشتوں کی نظر سے مند دیکھو جہاں تک بات مانور کی ہے تو اصل میں ہم دونوں کا پانچ سالہ ساتھ ہے ہم دونوں کی جوائننگ بھی آفس میں ایک ہی دن کی ہے پھر وہ سادہ مزاج کی حامل بہت شریف اور سلجیوی لڑکی ہے پہلے ہی دن سے ہم دونوں کی آپس میں اچھی انڈریسٹینڈنگ ہو گی تھی دن رات ان کے گھر آنا جانا تھا اوپر سے نانو بھی مجھ پر بہت اعتماد کرتی تھی اس لئے مجھے ان کے گھر میں ایک فرد کسی حیثیت حاصل ہو گی تھی وہ سادہ سلجیوی میں بتا رہا تھا اس کے حوالے سے میں یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ کر رہا ہوں ان کا حق ہے پھر میری سسٹر کی شادی پر مانور نے ہر طرح میرا ساتھ دیا تھا کچھ معاشی مسائل تھے اسے حوالے سے بھی اس نے مکمل سپورٹ کی تھی میرے اوپر میرے کے بہت احسانات ہیں وہ بات کرتے کرتے لیں میں بھر کو سانس لینے کو رکا دوسری بات یہ ہے مجھے حقیقت میں ان دونوں خواتین سے انسیت ہی ہو گئی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ مانور کی شادی کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ گلٹی محسوس کرتا ہوں نانو نے اس کے میاں صاحب کی پوچھ برطال کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی وہ چونکہ کراچی میں تھا اس لیے میں نے ایک دوست کے ذمہ یہ کام لگا دیا اس نے لگتا ہے کہ سرسری طور پر ہی پوچھ کر مجھے اوکے کی رپورٹ دے دی اور یوں نانو بلکل مطمئن ہو گئی مجھے تو فوراں آفیس کے کسی کام سے بعد میں کراچی جانا ہوا تو مصوف کے ایک کلیک سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی اس نے آدھے آفیس کے لوگوں سے کرزہ لے رکھا ہے انتہائی جگرالو طبیعت کا حامل ہے میں نے اس وقت نانو کو بتایا تھا لیکن انہوں نے مجھے مانور کو بتانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ شادی ہو چکی تھی ان کا خیال تھا کہ اس کی دلازاری ہوگی حماد نے اس پر انکشاف ہی تو کیا تھا حیرت ہے کہ تم نے مجھے بھی نہیں بتایا حارث بی جی بر کر حیران ہوا تھا یار کیا بتاتا اور پھر اس بیچاری کا برم توڑ کر مجھے کیا ملتا اس سے تو خوش شادی کے ایک ہفتے بعد ہی پتا چل گیا تھا پھر بھی اس نے چھے ماہ ان کے گھر میں گزار دیئے یہ بھی اسی کا حوصلہ ہے حماد نے ایک اور انکشاف کیا تھا پھر تو یہ حادثہ تو اس کے حق میں اچھا ہی ہوا حارث کے موں سے ایک دم ہی نکلا تھا یار ہمیں یہ کہنا زیب تو نہیں دیتا اس حادثے میں اتنی انسانی جانے ضائع ہوئی ہے اللہ اس شخص کی بھی مغفرت کرے لیکن مانور کے حوالے سے جس نے بھی یہ سنا یہی کہا کہ یہ اس کے حق میں اچھا ہوا بس اللہ معاف کرے انسان کہ عمال ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ اس کی موت پر ایسے جملے ادا کریں حماد نے قدر نرم اور دیمے انداز میں کہہ کر اس کے قدر پر ہاتھ رکھا تو وہ زبردستی مسکرا دیا اس رات اس نے حماد کو زبردستی گھر بیچ دیا تھا اور وہ ان کے پاس اسپتال میں ٹھہر گیا تھا اگلا پورا ایک ہفتہ دونوں نے پوری سمداری سے یہ ڈیوٹی بھائی تھی جس دن نانو گھر شفٹ ہوئی اسی دن مانور کے مامو امریکہ سے آگئے تھے وہ آئے تو پورے پندرہ دن کے لئے تھے لیکن اپنی بیوی کے پیدر پہ آنے والی فون کالز کی وجہ سے مجبوراً دس دن میں ہی واپس چلے گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے حارس اور حماد کا خاصوسی شکریہ ادا کیا تھا وہ اچھے خاصے شریف انسان تھے اپنے قیام کے دوران انہوں نے یہ بنگلہ بھی اپنی نگرانی میں مانور کے نام کر دیا تھا جس کی اطلاع امریکہ پہنچتے ہی ان کی بیگم کی برداشت کا پیمانہ چھلک گیا تھا جس کی وجہ سے مامو جان کو اجلت میں واپس جانا پڑا مانور نے اپنا استیفہ آفیس بجوا دیا تھا جو راشد صاحب نے فوراں ہی پاڑ کر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا تھا اگلے ہی دن وہ نانوں کے پاس پہنچ گئے مانور کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اسے دورانے عدد آفیس آنے سے منع کرنے کے ساتھ کچھ آسان سی آسائیمنٹ سے اس کے سپرد کر دی تھی جو وہ گھر بیٹھ کر آرام سے کر سکتی تھی ان کی اس بات سے سارے آفیس کے لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا سب ہی نے ان کے اس اقدام کو سراحہ تھا حارس کئی دفعہ نانوں سے ملنے گیا تھا لیکن مانور سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی اب تو انانوں کے ساتھ اس کی کافی بے تکلفی ہو گئی تھی وہ حماد کے بغیر بھی ان سے ملنے چلا جاتا وہ اس قیامت پر کھل سی جاتی تھی انہیں ایک اچھا سامن محسر آ گیا تھا جسے وہ تفصیل کے ساتھ اپنے ماضی کے قصے مزے لے لے کر سناتی تھی چار مہینے دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے تھے اس دن اچانک کی مانور کی اس کے نمبر پر کال آ گئی تھی وہ سخت تاجب کا شکار ہوا جبکہ دوسری جانب وہ اس کی شدید حیرت سے بے ساختہ بولی حاری صاحب پچھلے چار دن سے گھر نہیں آئینانوں بہت اپسٹ ہو رہی ہیں آج بھی اسرار کر کے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو کال کروں اور مجھے بھی آپ سے کچھ کام ہے جی ضرور کہیے محمد انگوش ہوا اصل میں ایک دو آرٹیکل آپ کو میل کر رہی ہوں کوئی کمی بیشی ہو تو اسے چیک کر لیجے گا اور کل اپنی نگرانی میں ان کے پرنس گلوا کر آشد صاحب کی میز پر رکھوا دیجے گا وہ جتنی سنجید کی سے کہہ رہی تھے اس سے زیادہ توجہ سے وہ اس کی بات سن رہا تھا جی ضرور میں آرٹیکل دیکھ لوں گا باقی نانو سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے پچھلے دو تین دن سے فلو ہو رہا تھا اور گلہ بھی خرابت ہے اس لئے نہیں آسکا اس نے بھی فوراں وضاحت دی اس کی بات کے جواب میں وہ فوراں بولی یہ اطلاع اگر میں نے ان کو دے دی تو وہ فوراں ادرک والی چائے کا پورا تھرموز بنوا کر ڈرائیور کے ساتھ آپ کے گھر پون جائیں گی اس کا لہجہ تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا خوشگوار تھا جو ہارس کی سماتوں کو بھلا لگا ورنہ آفیس کی کلیک سے یہ یہی سننے کو مل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کنوتیت کے شکار ہو رہی ہے میرے لئے تو یہ بہت عزاز کی بات ہوگی میڈم وہ ہلکا سانسہ تھا اس سے علم تھا کہ واقعی نانو نے یہ کرنا تھا وہ اس سے کافی معنوس ہو گئی تھی ہماد کب دبائی سے واپس آ رہا ہے اب اس نے اس کی بات پر کوئی تبصرک یہ بغیر اچانے کی بات کا رخ بدلہ تھا ہماد پچھلے پندرہ دن سے آفیس کے ہی ایک اسائیمنٹ کے سلسلے میں دبائی گیا ہوا تھا وہ شاید منگل تک واپس آ جائے کیوں کوئی کام تھا کیا ہارس نے جواب دے کر پوچھا اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز سننا اچھا لگ رہا تھا اس نے وہ بات کو خود ہی طویل کرنا چاہ رہا تھا ہاں کام تو تھا نانو نے میرے امریکہ کی ویزے کے لئے پلائی کیا تھا اس سلسلے میں کوئی پیش رافت ہوئی کہ نہیں وہی پوچھنا تھا اس کا سادہ سا انداز اسے بری طرح چونکا گیا تھا آپ امریکہ جا رہی ہیں وہ اجلت برے انداز میں بولا ایک عجیب سی بیچانی نے اس کا حسار کیا تھا جی ارادہ تو یہی ہے مامو بھی بار بار بلا رہے ہیں اور پھر میں آفیس بھی دوبارہ جائن نہیں کرنا چاہتی وہاں سب لوگ میرے ساتھ ہونے والے سانے سے باخبر ہیں جبکہ میں اپنے ماضی کو بھلا کر نئے سیرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں وہ خاصے مذبت انداز میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ بات حریص کو اچھی تو لگی تھی لیکن اس کی امریکہ روانگی کی خبر نے اس کے اندر حشر سا برپا کر دیا تھا نئے سیرے سے زندگی کا آغاز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ امریکہ ہی جائیں اس نے صاف صاف الفاظ میں بات کرنے کی ڈھان لی تھی پھر کہاں جاؤں اس کی بات نے حریص کی دل کی درکروں میں ارتیاج برپا کر دیا تھا آپ اس شہر میں بھی تو جا سکتی ہیں جہاں حقیقتاً سب لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کو نئے سیرے سے گزارنے کے لئے جدو جہر شروع کر رکھی ہے کہاں وہ بری طرح چونکی تھی مظفر آباد حریص نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا تھا کیا مظفر آباد وہ کیسے دوسرے جانب وہ سخت حیران ہوئی تھی اس کی تاچو بنگیز آواز نے حریص کے چہرے پر مسکرات پھیلا دی تھی جی مظفر آباد میں جہاں لوگوں نے زلزلے میں اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا اور اپنے گھر بار اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھے وہاں کوئی بھی کسی کے ماضی کو نہیں کریتا یقین کرے آپ وہاں میرے ساتھ بہت خوش رہیں گی میں بھی اپنا گھر وہیں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے لہجے کی سچائی وہ اتنی دور ہوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی آپ کیا اس بات کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ایک دفعہ پہلے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر کے کی تھی اس کی بات نے حریص کا دماغ بک سے اڑا دیا تھا آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا وہ وہ مشکل بولا تھا ہماد نے جب آپ کے رشتے کی نانو سے بات کی تھی تو ساتھ میں تصاویر بھی دکھائی تھی اس لئے جب آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو نانو کو آپ کا چہرہ جاننا پہچانا سا لگا لیکن اس وقت ہماد نے دانستہ نہیں بتایا کہ آپ ہی وہ ہیں آپ سے بات کرنے کے بعد اس نے نانو کو ٹال دیا تھا کہ آپ شاید فیلحال شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں اس لئے نانو اس بات کو بول بھال گئی لیکن مجھے آپ کا چہرہ اچھی طرح یاد تھا اور کچھ ہماد ہر وقت آپ کی باتیں کرتے رہتا تھا وہ بہت تفصیل کے ساتھ بتا رہی تھی حارس کو سکھ شرمندگی اور خیفت کے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا تھا آئیم سوری ہماد نے آپ کا ذکر ضرور کیا تھا اور شاید کچھ تصاویر بھی بیجی تھی وہ تصاویر جو آپ نے دیکھی ہی نہیں تھی اس نے فوراں بات کٹ کے کہا تو وہ زبردست طریقے سے چونکا آپ سے کس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھی اس لئے کہ جب آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو نہ ہی مجھے دیکھ کر چونکے اور نہ ہی آپ کے کسی انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھے یا نانو کو پہلے سے جانتے ہیں مانور کے سو فیصد درست اندازے پر اسے شوق سے لگا تھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ میں نے واقعی وہ تصاویر نہیں دیکھی تھی کیونکہ مجھے اس وقت زندگی اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تھوڑا سا سنبھل کر بولا لیکن مجھے بعد میں بے تہاشا افسوس ہوا تھا کیونکہ اگر میں واقعی حماد کی بات کو سنجید کی سلے کر ایمیل چیک کر لیتا تو آپ کو کبھی مس نہ کرتا اب بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ ہٹ اکتوبر والے حادثے سے پہلے میں اپنی لائف پارٹنر کے متعلق کبھی کچھ سوچتا تھا اس نے بھی گھما پھرا کر بتانے کی بجائے دوٹوک انداز میں کہا وہ ایک لحظے کو چپ ہوئی ہارس کو لگا کہ جیسے کال کر گئی ہو اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی ہاں پھر تصاویر نہ دیکھنے کا سوگ آپ نے کئی ماہ تک منایا اور احتجاج انشادی میں بھی شریک نہیں ہوئے وہ شاید دوسری جانب ہسی تھی اس کی بات پر ہارس کا بے ساختہ کہکہ فضا میں گونجا تھا پھر مجھے نانوں سے آج ہی بات کر لینے چاہیے یا میں مزید کچھ دن انتظار کرلوں ویسے بھی آپ کی عدد ختم ہو چکی ہے وہ تھوڑا سا شوخ ہوا جانے دہارس صاحب آپ کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنا گھر بسائیں مجھ پر تو ویسے ہی نحوست اور شادی شدہ ہونے کا ٹھپا لگ چکا ہے وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی جہاں تک نحوست کا تعلق ہے تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں اپنی بات کے اختتام پر وہ تھوڑا سا ہسا ہاں جہاں تک اچھی لڑکی کا تعلق ہے تو آپ کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کو جانتا نہیں مجھے آپ بھی اچھی لگتی ہیں پھر حمدللہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہیں حمدلہ کا کیا ہے وہ تو بیوکوفز آئے اسے کیا پتا تب ہی تو اچھے خاصے بھائی کا رشتہ ایک بیوہ کے لیے لانے کے چکروں میں ہیں مانور کے لہجے کی کھنک لوٹ آئی تھی میں اس دفعہ حمدلہ کو ایسا کوئی فضول پروپوزل لانے کی اجازت نہیں دوں گا کسی بھی کام کا نہیں ہے اس کا بھائی میرے خیال میں مجھے ادرک والی چائے آج ہی پی کر نانو سے بات کر لینی چاہیے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا آپ کا دماغ تو ادرک والی چائے کے بغیر بھی خوب چلتا ہے وہ ہلکا سہنسی اس نے فون بند کر دیا تھا اس کی حسی میں شامل رضا مندی نے حارس کے دل میں ڈیروں پھول کھلا دیئے تھے اس نے فرش ہو کر پہلی کال حماد کو ملائی تھی جو خاصا حیران ہو رہا تھا تمہاری نزدیک کی نظر خاصی کمزور ہے میرے بھائی دبائی سے ایک اچھا سا چشمہ ضرور بنوا کر لیتے آنا اس کے شوخ انداز پر وہ جی بھر کر حیران ہوا ایک تو اس کی اچانک کال ہی غیر متوقع تھی اور اوپر سے اس کا خوشگوار انداز کیوں کیا ہوا مجھے کون سی نزدیک کی چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے تم دبائی جیسی مہنگی جگہ سے چشمہ خریدنے کو کہہ رہے ہو دوسری جانب وہ بھی چیک کا تھا تمہیں مجھ جیسا چھ فٹ کا انسان نظر نہیں آ رہا میں تو تمہیں بے غرص سا انسان سمجھتا تھا لیکن تم کتنے خودگرص نکلے اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے حارس نے مصنوعی ناراض لہجے میں کہا اس لئے تو کہتا تھا کہ یار مجھے فرشتوں کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دوں لیکن خیر بتاؤ ہوا کیا ہے دوسری جانب وہ بھی غیر سنجیدہ تھا ہوا یہ ہے کہ مانور کی عدد ختم ہو چکی ہے اس کے بعد اگر تم اپنے کسی ڈاکٹر بھائی کا رشتہ لے کر آئے تو تمہارے بھائی کی ڈانگوں کی زمانت میں نہیں دے سکتا جبکہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا آخر کو اپنے یار اگھار ہو اس کی بات پر وہ چھت پھاڑ کہہ کر لگا کر ہنسا کون سا ڈاکٹر بھائی تمہیں پتہ تو ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں وہ تو نانو کو تسلیل دینے کے لئے اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں کہا تھا اس کی بات پر ہارس کا دماغ بگ سے اڑا کتنے خبیص ہو تم اگر نانو سنجیدہ ہو جاتی تو وہ خفا ہوا تھا سنجیدہ ہو جاتی تب بھی کوئی بات نہیں میرے ڈاکٹر کزن کو دکھی انسانیت کی خدمت کا خاصہ شوک ہے اس کو میں راضی کر ہی لیتا وہ ویسے بھی سب سے یہی کہتا ہے کہ ہماد بھائی میرے لئے لڑکی پسند کریں گے اس کی شرارت اروج پر تھی اور اگر وہ نہ مانتا ہارس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی کیسے نہ مانتا ہر کوئی تمہارے جیسا ڈفر تھوڑی ہوتا ہے اور تم کسی خوشی میں اتنے سنجیدہ ہو رہے ہو اس دفعہ تو میں نے تمہیں ہی حلال کرنا تھا مکمل ارادہ تھا میرا کیونکہ مجھ سے تمہاری خاموش محبت حضم نہیں ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ میرا یار آخر کتنے آرٹیکل لکھ کر دے گا حد ہوتی ہے ہر بات کی اس لئے دن رات اپنے ڈاکٹر بھائی کا ذکر کرتا تھا اس کے غیر سنجیدہ انداز پر ہارس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہسی آگئی بہت خبیز چیز ہو تم میرے حساسات سے کھیلتے رہے ہو مجال ہے کبھی تسلی کے دو بول بھی کہیں ہوں ہارس نے اسے جھاڑا اب تمہیں خود ہی وعید مراد کی طرح اکیلے دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رونے کا شوق تھا تمہیں کیا کرتا اور تسلی بھی کس بل بوتے پر دیتا کون سا پتہ تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا اوپر سے تم دن رات مانور کے حصے کا کام کر کر کے دے رہے تھے میں نے سوچا کہ اچھا ہے کام پر لگا ہوا ہے بچہ اگر تمہیں بتاتے تھا کہ پتر میں سب جانتا ہوں تو تم نے میری شرمہ شرمی میں میری بہن بیچاری کا کام بھی نہیں کر کے دینا تھا اور میں تو ہوں ہی ہر دھرام مجھ سے اپنا کام پورا نہیں ہوتا تو کسی اور کا کیا کرتا حماد اب کھل کر ہنس رہا تھا مانور کو پتا ہے کہ تم اپنے بائی نہیں بلکہ اپنے کزن ڈاکٹر کی نانوں سے بات کرتے رہی ہو اس نے کچھ سوچ کر پوچھا ہاں اس نے اچھی طرح علم ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ اس میں کتن انٹریسٹ نہیں تھی حماد نے وضاحت کی تو وہ کچھ ہلکہ پلکہ ہوا اب بیٹا تم میرا انتظار کرو اب تو میں اگلے پندرہ دن تک پاکستان نہیں آوں گا جب تک تم میری منتیں نہیں کرو گے پھر آ کر سوچ بچار کرنے کے بعد نانوں سے تمہارے رشتے کی بات کروں گا وہ ہنستے ہوئے بقاعدہ اسے چڑھا رہا تھا جبکہ حارس اس کی شرارت پر ہنسہ تھا اوزن فلو سے اس کا برا حال تھا کانسی اور چھینکوں نے الگ مت مار رکھی تھی موسم خاصت ساتھ تھا ہلکی ہلکی بارش نے خنکی میں مزید اصافہ کر دیا تھا نانوں نے اسے بالکل ہیٹر کے سامنے بٹھا رکھا تھا ادرک والی چائے اسے تین دفعہ پلا کر اب وہ چکن کون سوپ سبردستی پلا رہی تھی سوپ کا چمچ اپنے پیالے میں رکھنے کے بعد اس نے ایک زوردار چھینک ماری تھی اور اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر نانوں کی جانب بڑھائے تھے جو سخت حیرانی سے اسے ٹیشو سے اپنے سرخناک رگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی نانوں اب مجھے اس عرصے میں کچھ نہ کچھ جان ہی گئی ہوں گی میرے ایک ہی تایا ہے جو کینیڈا میں ہیں اور کم از کم میری خاطر پاکستان نہیں آسکتے یہ ہمارے مظفراباد والے گھر اور ایک پلوٹ کے سخت حواظ باختہ انداز میں اس کشمیری سیپ جیسے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی شرافت کی وہ دل ہی دل میں سخت محترف تھی لیکن اس کی بات سمجھنے سے کاثر تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں میں آپ کے ہاتھ کی ادرک کی چائے ساری زندگی پینا چاہتا ہوں اس نے ایک دفعہ پھر چھینک ماری اس کی بات پر نانوں پر گویا شادی مر کسی کے افیت تاری ہو گئی تھی انہیں ساری بات سمجھ میں آگئی تھی لیکن بیٹا یہ ادرک والی چائے میں نے نہیں مانور نے بنائی ہے وہ اپنے پوپلے موں کے ساتھ کل کلا کر ہنسی تھی ٹیشو کے ساتھ اپنے ناک اور اگردہ ہوا اس کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا وہ ایک دم بکلا سگیا جبکہ نانوں اس کی شکل دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے مستقبل میں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بکلا کر اور بیوٹ پٹانگ بول گیا لیکن اس کی باتیں نانوں کی دلی تمانیت کا باعث بن رہی تھی بس میری خواہش ہے کہ جب ہماد پاکستان آئے تو میں اور مانور دونوں اسے ارپورٹ لینے جائیں اس وقت اس کے چہرے پر پھیلنے والی بے ساختہ خوشی اور حیرت کو میں اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے نانوں نے اس کی چوری پکڑی تھی وہ اب مسکرا رہی تھی نہیں نانوں میں نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا وہ تھوڑا سا پور اعتماد ہوا لیکن برا ہو اس جینگ کا جس نے اس کا سارا اعتماد بھگ کر کے اڑا دیا تھا نانوں کی رضا مندی نے اس کا دماغ بالکل ہی حلکہ پلکہ کر دیا تھا وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ ایک دم ہی گیسٹ روم سے باہر نکلی تھی باہر موسم بہت زیادہ سر تھا ہلکی ہلکی سی بارش کی کنمن ہو رہی تھی رائل بلو شال میں وہ اس سے پہلے کی نسبت کچھ کمزور لگی تھی لیکن چار ماہ بیس دن کے بعد اسے دشمن جان کو دیکھنا ایک خوشگوار مرحلہ تھا دیکھنے کا یہ مرحلہ وہ پوری دل جمعے کے ساتھ انجام دے رہا تھا اس کی آنکھوں سے چلکتے جذبے مانور کو کبرات میں مبتلا تو کر رہے تھے لیکن وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی اس نے ایک چھتری اور چائے کا تھرماس اس کے جانے بڑھایا تھا مانور کی آنکھوں کی جوت اور چہرے پر پہلی مسکرات حارس کو تقوید دے رہی تھی تینکیو آپ چائے بہت اچھی بناتی ہے اس نے بمشکل بات کو مکمل کیا اس دفعہ کی چینگ پوری رفتار کے ساتھ آئی تھی اس نے کوٹ کی جیب سے فوراں ٹشو نکالا اور آپ آرٹیکل بہت اچھے لکھتے ہیں وہ اس کی شرارت پر ہنسا تو ساتھ ہی خانسی کا برپور حملہ ہو گیا اس نے انتہائی خیفت برے انداز میں مانور کو دیکھا جو بے ساختہ اس کی حالت پر ہنسے جا رہی تھی یقین کریں میری ساری زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی سے اظہار محبت کا موقع آیا تو وہ بھی اس کمبخت خانسی فلو اور چھنکوں کی نظر ہو گیا حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا لگاتار دو تین چھنکوں نے اس کی حالت پھر خراب کر دی یقین کریں کہ ایسی شدید پوری حالت میں بھی بار بار اظہار محبت کی کوشش کرنے والا بندہ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے ہنستے ہنستے مانور کے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اسے ہنستہ دیکھ کر وہ بھی کہہ کر لگا کر ہنسا تھا ان دونوں کی ہسی کی آواز نے اندر کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی نانوں کا دل اتمنان سے بھر دیا تھا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صبح سے برسنے والی سرما کی یہ بارش ان کی نواسی کے لئے بہت سی خوشیوں کے پہمبر ثابت ہوگی آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں